دیکھے پربوں نہ بلاؤ اے نظری کی نظروں سے پردہ ہٹاؤ آواز دیکھے پربوں نہ بلاؤ اے نظری کی نظروں سے پردہ ہٹاؤ ہر جانے جارے میں وہ ہی سمایا مگر وہ کسی کے ندرشتی میں آیا اے آنند گاؤ اور آنند مناؤ اے نظری کی نظروں سے پردہ ہٹاؤ آواز دیکھے پربوں نہ بلاؤ اے نظری کی نظروں سے پردہ ہٹاؤ آواز دیکھے نہیں وہ کسی کے ہے بندن میں آتا نہیں وہ کسی کے ہے بندن میں آتا نہیں جنہ پاتا نہیں دکھ اٹھاتا اگر ملنا چاہتے او گرو شرن آؤ اے نظری کی نظروں سے پردہ ہٹاؤ اگر ملنا چاہتے او گرو شرن آؤ اے نظری کی نظروں سے پردہ ہٹاؤ آواز دیکھے پربوں نہ بلاؤ ہٹاؤ اے نظری کی نظروں سے پردہ ہٹاؤ اے اپنے یہی اندر کہاں ڈھونڈتے ہو اے اپنے یہی اندر کہاں ڈھونڈتے ہو زمین پر ہٹھے کیوں آسمان ڈھونڈتے ہو زمین پر ہٹھے کیوں آسمان ڈھونڈتے ہو یہاں ہی ملے گا کہیں تو نہ جاؤ اے نظری کی نظروں سے پردہ ہٹاؤ یہاں ہی ملے گا کہیں تو نہ جاؤ اے نظری کی نظروں سے پردہ ہٹاؤ آواز دیکھیں تو نہ بلاؤ اے نظری کی نظروں سے پردہ ہٹاؤ آواز دیکھیں تو نہ بلاؤ شردوں میں تیرے رہ کر بھگوان پیار ہی پیار ملا شردوں میں تیرے رہ کر بھگوان پیار ہی پیار ملا موسیقی 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 بندھن سارے ٹوٹ گئے جب ٹو نے باندھ لیا شردہ سے جب پوچا میرے برحم کا گیاں ملا موسیقی 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 گزر گیا ہر پل دکھتا جب تیرا دھا گیا ہر مشکل آسان ہوئی جب تُو نے ساتھ دیا مہمایا میں فسا ہوا میں اب آزاد ہوا شردھا سے جب پوزا میں نے برحم کا جعان ملا چرڑوں میں تیرے رہ کر بھرون پیار ہی پیار ملا جینا مرنا سیکھا بھرون جگ میں جی کر کے جی دے جی مر جانا کیسا سیکھا اب تجھ سے تُو ہی ہے اب مانچھی میرا نئیا پاہ لگا شردھا سے جب پوزا میں نے برحم کا جعان ملا چرڑوں میں تیرے رہ کر بھگوان پیار ہی پیار ملا موسیقی شردھا سے آہا کا نشہ ہے جب تک تم جیو ہے اور جنگ ست ہے تو تم بھی ایسے ہی گھٹر میں پرے ہیں لیکن سمجھ کیا رہے ہیں ہم بڑے سکھی ہے ہمارا بنگلہ تو دے ہی تو واپس آجاو اپنے گھر میں جا سکھ ہے سچا ادھر اپنے گھر میں سڑکشت شانت ہوئے گا باقی سب یہ پردش ہے جاو تم دھکا کھا رہے ہیں ابھی تک ادھر جاؤ ایسا کرو ایسا نہیں کرو یہ دکان کو لوں یہ آفس کو لوں ہزارے در تمہارے اندر میں اچھا ہوتپن ہوتی ہے یہ رجوکن کا اوقن ہے جو تمہارے اندر سارا دن اچھا ہوتپن ہوتی ہے لوگ کو یہ لیوں یہ لیوں ایسا کروں ایسا کروں سارا دن پیسے کے پیچھے یعنی پیسے میں کوئی سکھ رکھا جس کو پیسہ ہے وہ سکھی ہے جس کو شاہ کری ہے وہ سکھی ہے یہ سائنس دانوں نے جو بھی یہ فدرات بنائے ہیں وہ تم کو سکھی کرنے کے لئے نہیں ہے اسی سے تم کو سکھ نہیں ملے گا شانتی نہیں ملے گی اور بھی جلائے گا اور بھی تمہاری ناستہ لائے گا اور اسی سے کوئی بھی شانتی نہیں ہے جتنی مائر کی خوشی آئے گی تو تنی تمہاری کوئی شانتی ہے لیکن جو اندر کا خوش ہے اندر سکھی ہے اس کو جوپڑی میں پٹھاؤ کھانا نہیں کلاو سازہ کھاؤ کھلاو پوچھا کلاو کام ہی نہیں لے کے جاؤ ساڑھا دن ایک جگہ بیٹھنا پڑے اس مطال میں سو نہ پڑے گھر میں سو نہ پڑے چاہ وہ گھومے جا نہیں گھومیں جا کہاں بھی رہتا ہے وہ اپنی شانتی میں رہتا ہے باہر کی حالت اس کو مجھا دی نہیں ہے باہر کی حالت اس کو وریجن میں نہیں ڈالتی ہے کبھی کیسی حالت ہے کبھی کیسی حالت ہے حالت چینجب ہے باہر کی لیکن آتما انچے جب تو تمہارے ادھر جو آتما ہے اس کو کوئی بھی دکھ نہیں چھتا تھا کوئی بھی حالت نہیں اس کو ہلا سکتی ہے آتما پہار کی طرح تمہارا نشجہ بھی پہار کی طرح میں چاہیے تو میں کیا نہیں ہوں میں سب کچھ ہوں میں کہا کہ یہ جگت کے پیچھے پڑھوں جگت میرے پیچھے پڑھتا ہے کیونکہ میں جگت کا مالک ہوں مایا میری داسی ہے میں پرش پرمہ اکمہ ہوں پرش ماہ پھرکرتی میری داسی ہے یہ ساری پھرکرتی تمہاری داسی ہوکے رہ گئی ہے سری بھی پھرکرتی ہے یہ بھی تمہارا داس ہے تم سری کا بھی مالک ہے اندروں کا مالک من کا مالک اچھوں کا مالک سبھی باتوں کا مالک ہے تو اسے سری رکی نگری میں رہ کے بھی جیانی راج کرتا ہے اور اگیانی سری رکی نگری میں رہ کے اور وہ اس کا پندہ گندہ اور اسی کا نوکر بن جاتا ہے اندروں کا غلام من کا غلام اسدری کا غلام بچے کا غلام بشہر کا غلام سکھ کا غلام آج سب کو ملا تو اس کا گولام کرے گا کار سے بھی کشی ملی پر گولام ہو جائے گا پھر بولے گا تو میرے کو چاہیے مجھے سمچور کے اور ساری دنیا کے لیے تم دیتے ہیں اپنے لیے کچھ کیا ہے اپنا اتار کیا ہے دوسروں کو دوسروں کو دیا ہمارا یہ سکھی ہو جائے ہمارا وہ سکھی ہو جائے دنیا سکھی ہو جائے دنیا ہم کو اچھا سمجھے ہم دنیا سے اچھا ہو کے چلے تو بھی دنیا اچھا نہیں سمجھے گی دین گوایا دنیا سے دنیا نے چالی ساتھ پائے کوارا ماریا گاپل اپنے ہاتھ کتنا بھی تم دین امام گواہ ہو دنیا کے لیے بھلے سب کچھ دیو لیکن اپنا اتار کیا اپنے کو کچھ کیا اپنے کو شانتی دیا یہ پہلا پہلا جو کام تھا وہ تم نے پچھا دیتک رکھا ہے جب مٹھا ہوئے گا تب ہی سر سنگ میں جائے گا تب ہی اپنی شانتی کے لیے توچھے گا ابھی تم دوسرے کو شانتی دیتا دوسرے کو سکھ دیتا تم ہی سکھی نہیں ہے دوسرے کو سکھی کیا کرے گا تم ہی اُلجن میں ہے تم ہی کبھی نیچے اوپر ہے تمہاری مستی کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے تمہارے اندر ہی شانتی نہیں ہے اپنی صاف مہینگ نہیں ہے تم دوسرے کو کیا سکھی کرے گا تمہیں اپنے آپ کو ہی نہیں تیچانا ہے اپنا جو ہے وہ ادھار کیا ہی نہیں ہے تو گیتہ میں لکھا پڑا ہے ہر ایک کرے اپنا آپ ادھار نہ وہ اپنی بری قط کرے ہر ایک سجار ہے اپنا آپ دشمن بھی ہے اپنا آپ یہ ہے آتما سے پڑے الگ تم آتما سے پڑے ہے تو تم اپنا دشمن ہے دے ادھیاسی اپنا ہی دشمن ہے یہ ساڑا دن تم گوشنگ ہے دنیا کا دنیا میں تم جائے گا ادھر کیا بات نکلے گی کن سی بات جا کے کرتے ہیں شکے دے دیکھے آتے ہیں آدموں کو مسٹی میں تمہارا ٹائم چلا جاتا ہے سلم میں گیا سینما میں گیا سہنگی کے پاس گیا دوست کے پاس گیا کیا کیا کارٹو تپسان کے مان سے ذات لوک پچارہ کرنے دنیا لوکوں کی پچارہ کرکے آیا میرا فلللہ ایسا ہے پھیرہ ایسا ہے تمہارا فلللہ ایسا ہے تمہارا بیٹرہ ایسا ہے میرا بیٹرہ ایسا ہے بس دنیا کی بات کر کے آئے ادھر کوئی بھوان کی بات نکلی کوئی انتی ہوئی ادھیاتمت انتی ہوئی کوئی پروگریس ہوئی تمہاری کونسی پروگریس کیا ہے جیسے تم دنیا میں ہے جو پہلے تھا چھوٹے پن میں تھا ابھی اور بھی بگر گیا ہے چھوٹے پن میں پھر بھی اچھا تھا جیسے بڑا ہوا جیسے بھکار بھی بڑھ گیا اور آپ بڑھے ترشنہ بھی جوان تم تو بڑھے ہوتے جاتے ہیں ترشنہیں واسنہیں اچھا تھا اور بھی جوانگا دن بے دن جاستی ہوتا ہے اچھا نہیں پوری کڑھا ہوا گیا کھفا دکھی تھکا ہوا مندھا ہوا جیسے جیسے شریر بڑھا ہوا گا تیسے تمہارے اندر میں کھفا بڑھائے گا کڑھا ہے آپ میرے کہنا چھو نہیں مند ہے کوئی پھلاڑا میرے کہنا چھو نہیں مند ہے میں بہت اچھا آدمی ہوں میں بہت ہشار ہوں میں سب کو سلح دیتا ہوں اور یہ ہشاری بھگوان تک نہیں چلے جو دنیا کی ہشاری ہے اچھا سسیانہ پر لکھوئے سا اک نہ چلے نال کتنی بھی تم دنیا میں ہشاری کرو کتنی بھی ایٹ و زیٹ دگری پھرو کتنا بھی تمہارے کو ودیا ہوئے پیر کی ودیا یہ سب اب ودیا ہے اس لیے تم کو شانتی نہیں ملے گی برمہ ودیا ہی سار ہے سب سے اتم میں اتم ودیا جو ہے تو ویدوں میں جو لکھا پڑا ہے جو شاخروں میں لکھا پڑا ہے وہ برمہ ودیا وہ گروہ کے مک سے وہ ودیا ہم کو تکنے کی ہے وہ برمہ ودیا مانا ہی ہے کہ میں برم ہوں ایسی ودیا جب تک تم کو نہیں ملی ہے تو برمہ ساروک تم ہے آننساروک تم ہے ایسا آنن تمہارے اندر نہیں پھرگٹ ہوئے تب تک دنیا میں کوئی بھی ودیا پڑھو کتنا بھی پڑھ ملے کونسی بھی بڑی پورسی ملے کتنا بھی کروڑ ملے تم کو کتنا بھی تم سکھی ہو جاؤ باہر سے تم کو من کی شانتی نہیں ملے بیسا ہوں میں کبھی نہیں ملے وہ تو برمہ جیسے ہی ملے گی جب تم برمہ چکے گا اپنا نشجہ کرے گا کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں تب ہی تم کو آننہ دائے گا شانتی آئے گا تو اجیان کر کے آدمی دکھی ہے دکھوں کا کارا ہے تمہارا اجیان دکھوں کا کارا کوئی بیٹرا بیٹی نو کر دن نہیں ہے بلی میرے کو بیٹرا نہیں ہے تب ہی میں دکھی ہوں میرے کو دن نہیں ہے تب ہی میں دکھی ہوں میرا پھلانہ میرے کہنے پر نہیں چلتا ہے تب ہی میں دکھی ہوں پھلانہ نے میرے اوپر کلنک لگایا تب ہی میں دکھی ہوں یہ سب جو حالت ہیں وہ بہر ہے لیکن تمہارے دکھوں کا کارن تمہارا اجیان وہ اجیان جائے گا جیان سے اور جیان ملتا ہے گروہ سے جب ہم گروہ کی شرن میں جاتے ہیں تو ہم کو جیان دیتا ہے تو جیان کیا سچی سمجھ دنیا میں تم کیسے جیو کیسے رہو کیسے کھاؤ کیسے پیو اتت پر گیا کا لکھن یہ دوسرے دیا میں برم گیانی کیسا رہتا ہے میرے اچھا ہوں کے سر و کامناوں کا وہ تیار کر دیتا ہے بھئی میرے کو کوئی کامنا نہیں ہے تو ایشو اور اچھا پر چلتا ہے اپنی کامنا نہیں رہتا ہے تو ایشو اور اس کے لئے سب سوچ رہا ہے جب ہی اپنی کامنا تم چھوڑتا ہے تو فرماتما تم کو چھوڑ دے گا سب کی پڑھا بنی پڑی ہے سب کچھ ملے گا لیکن اجیانی کامنا یہ کر کے دکھی ہوتا ہے اور کھانی کو کامنا نہیں ہے اس کے لئے جو بھی ملتا ہے وہ لہم بہت کچھ ملے گا سانہ دل اس کو اس کو ایسا لیٹا ہے کہ بہت ہی سکھ ملے گا بھامانے کالی میرے یہی شہد سکھ بھیجائے جو کبھی بھی آگ لگے تو ہم اسی کا پانی اپنی آگ کو بجائے اپنے اندر ہی سکھ بھاک ہوتے ایسی طرح سے ہم کو جسی بھی امور میں جسی بھی حالت میں گنام لگے سکھ میں لگے جا دکھ میں لگے مطلب گنام ضروری ہے منس کو دکھ کے لئے چاہے سکھوں میں بھی تو ایسے دو سکھی کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں تم جو سمجھ بچے بھائیے تو سمجھ دکھی تھی نا ہمارے گا تو سکھ ہے سب ہم کو اترے میں گیاں کی گیاں دھروت ہے پر سکھ کسی کو بھی نہیں ہے سکھ تو خیر بھی نہیں کیونکہ جگت ہی متھیا ہے تو سکھ بھی متھیا راجہ بھی دکھیا پرجہ بھی دکھیا اب یہ سکھ کاؤ سے ہے اگر سکھ ہوتا تو راجہ تو سکھ ہوتا نا راجہ کیوں سکھ سنگ میں آتا ہے راجہ کو کیا ہوتا ہے جو سنت کے پاس آتا ہے کیونکہ وہ بھی دکھی ہے من کو سب کے پاس ہے من جن کو اندر بیٹھا ہے راجہ کو رانیاں بھی ہے داسیاں بھی ہے سب پدار تھے تو بھی بولتا ہے میرے کو کچھ نہیں ہے خالی خالی اندر پر جو راجہ ہی جانے کا ڈر تو ایرانی کھڑا ہو جائے گی کس کو بیٹھا نہیں ہوگا کس کو بیماری ہوگی دوسرے راجہ بھی کہا کر کے آیا ہے اسی کا ڈر میری راجہ ہی نے چلی جائے اسی کا ڈر نیت نہیں آتی ہے ہزارے کھان راجہ کو تو تم نہیں سمجھنا کہ راجہ ہوا سپدار سوادو سکھی ہوگا ہے کوئی بھی سکھی نہیں ہے ہر ایک من سکو جان کی ضرورت ہے چاہیو بھی دعائیں چاہیو بھی دعائیں کھانی لڑکی تو بھئی سکھی ہوئے گی نرمار باپ کے پاس بہچی ہے بڑا مز ہے اسی کو کھانی کو بھی من ستات ہے یہ من کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے سمجھ لے کھانی کو بھی پھر اور خیال شادی کب ہوگی کیسے ہوگی لڑکا کب ملے گا کیسے ملے گا پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا ہزار لڑکوں میں من جاتا ہے وشاہ وکار میں من جاتا ہے اچھا عواص نہیں جلاتی ہے بڑی مر ہو جاتی ہے شادی نہیں ہوتی ہے تو وہ دکھی ہوتی ہے مطلب ہر بات میں دکھ ہے بڑا پہ میں تو اس سے بھی زیادہ دکھ ہے مرد والی بھئی مرد والی بولتی ہے میں بہت سکھی ہوں تم نے بیٹھ سے دیکھا وہ سکھی ہے لیکن اندر مردوں کا ظلم کیا کیا ہوتا ہے وہ تم کو پتہ ہی نہیں کیسے وہ پہلے ہی دن سے اس کو جو گولم کرنا چاہتے بس تو میری ہے میں تیرا ہوں تم کی دربی نہیں جاؤ میرے کہنے کے ساں نہیں چلو میری منتہ میں چلو میری آگیا میں چلو میں کیونے جاؤ اس سے نہ بولو اس سے نہ بولو میں جیسا کہوں بس ایسا کرو ایک زنجیر پڑ گئی ایک قید کھانا ہو گیا یہ شادی نہیں ہے پر قید کھانا ہے میں جیسا بولوں بس ایسا کرو پھر بچے ہوئے مرد کے پریم سے کیا ملے گا بچہ پھر بچے کا کیسے جنم ہوتا ہے کیسے وہ چھوٹے پڑ میں سے ہی دکھی کرتا ہے کیسے تم کو بچے کا سب کا حفاظ دو پتا ہے تو کیا کرتا ہے بچہ کس کو شک دیتا ہے مطلب شادی کی ہوئی بھی دکھی مرد والی بھی دکھی بچے والی بھی دکھی کوہر بھی دکھی اور وہ ڈھاپے گا تو دکھو سمجھو تو سوچ بھی نہیں سکتے وہ ڈھاپے گا اتنا دکھ ہے وہ ڈھاپے میں آدمی سمجھتا ہے مارا سم کچھ گیا میں نے ماں یہ ایسا کیا میرے کو پوچھتا کوئی نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس کو ہم نے کے چلے گا ایدھر کیا کرے گا ابھی میں مر جاؤں گا وہ مو بھی زیادہ اس کو کام گڑود لوگ مو انکار پانچی بھی کار آکے اس کو دباتا ہے جیسے نے گو گا کے اس کو دے رہے ایسے اس کو جیسے فاسی آتی ہے ویکاروں کو آپ گئے بڑے ترشنہ بھائی جوان ترشنہیں واشنہیں کام گڑود لوگ مو انکار یہ سب پانچ بھی شئے اور پانچ بھی کار پڑھا پر میں آکے گھیرتا ہے کیونکو پڑھا آگے چاڑا کم زور ہو جاتا ہے تو اس کو من زبردست جو ہے وہ آجاتا ہے من زبردست ہو جاتا ہے تو اپنی اچھا کو روک نہیں سکتا ہے منوں کو روک نہیں سکتا ہے اندریوں کے سپ کو روک نہیں سکتا ہے اندر جلتا ہے پہنچ سے سب اندریا خین ہو گئی اندرباسن ہے تو بڑی پڑی ہے اچھا تو بڑی پڑی ہے تیرے باؤں نے ایسا کیا بیٹھے نے ایسا کیا شکایتیں سب اس کو گڑھا پہ میں آتی ہیں سب بیماری ہیں گڑھا پہ میں آتی ہیں اکیلا پر نحسوس ہوتا ہے کال کا بہہ ہوتا ہے سب گڑھا پہ کی نشانی ہے اور اس کے پاس ہے موت سامنے موت کھڑا ہے اس کے لئے سب تکھی ہے اس کے لئے سب کو گیان کی ضرورت ہے جان کیسا ہے گتی نہیں ہے کسی کی جانی میں ہے جانی دعو جیون ہے جانی جیون دیتا ہے جان سے ہی آدمی جیتا ہے لئے دمارا خاید ہو موسیقی 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 نہیں کسی نے میرے سے کیا جب تک ایسا سلیف تمہاری خالی نہیں ہوئے گی اندار کوئی بھی کرم تم کو یاد نہیں پڑے کہ میں نے کیا یا دوسرے میرے سے کیا جب تک اتنا تم خالی نہیں ہوئے گا تب تک شانتی نہیں گیا اور جنہ مردہ چکر بھی کٹے گا ایک بھی کرم یاد ہے تو میں نے کسی سے کیا یا ایک بھی کرم دوسرے کا یاد ہے دوسرے نے میرے سے کچھ کیا ہے تو تم جنہ مردہ جاؤ کیونکہ دویت تو بنا رہے تھا دوسرے سے کیا یا دوسرے نے کیا دویت تو دویت تو ہوا میں تو بنا اچھا ہوں میں نے کچھ نہیں کیا لیکن دوسرے نے میرے سے کچھ کیا تو بھی دویت بنا رہے تو بھی تم ستہ ہو کے آئے گا جنم جنم اگر دوسرے کا بھی کوئی آؤ گڑ تو منے ایدر چپا کے رہا تھا تو دوسرا کوئی خراب ہے جنم جس میں میرے نے کرا بھی کیا فرمش بھی نہیں کرسکے تھا چانتی تو تم کو کبھی نہیں ملے جب دویت تو تمہارے نظر میں ہی ہے دوسرا کوئی دنیا میں ہے جو اچھا نہیں ہے بڑا ہے میرے سے ایسا کیا میں نے اسی سے ایسا کیا اسے نے جو میرے سے بڑا کیا سبھی آدمیوں نے یہی اطشق ہے میں اچھا ہوں دوسرا بڑا ہوں کبھی نہیں کسی نے بولا کہ میں ہی بڑا ہوں میں نے یہ بڑا کر کے دیکھا ہے میرے اندر بڑا ہی ہے میری نظر بری ہے میرے اندر پڑا آشن کلب چلتا ہے اس کے لئے میرے اندر ہی گارڈ گویس چلتا ہے میرے اندر ہی کسی کے ساتھ پریم نہیں ہے میں نے کسی کو پیار نہیں کیا شچی دل سے دوسرے کا اے بھی دیکھا ہے دوسرے کا اور آؤپور دیکھا ہے کسی نے بھی آتا نہیں آکے بولا ہے ایک نے بھی جو بھی آتا ہے وہ دوسرے کی شکریت کرتا ہے اور اپنی وہ بہت سندرتا ہے سندرتا ہے اپنا اے بھٹک کے اور دوسرے پاتا کے بیچے کا سندرتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا میں نے تو ساڑی عمر میں سب سے بلائی کیا ابھی کنو نظر دیتا ہے اندر جانے کی اپنے اے بھٹ دیکھنے کی اپنی بھول دیکھنے کی اور بیر کی نظر جو گیب ہو جاتی ہے بیر کی نظر اندھا ہو جاتا ہے بیر سے کسی کا بھی اے بھٹ دیکھتا ہے یعنی وہ آنکھ ہی نہیں ہے جو کسی کا اے بھٹ دیکھے سپنے میں بھی دوش نہیں دیتا ہے لیکن اپنی بھول کے اوپڑ اتنا کنڑی نظر ہے جو خنجر اچھا کے بیچے اور یہ اپنی بھول کے لئے اور دوسرے کے بھول کے لئے اسی کو ٹائم پی نہیں ہے اتنا بزی ہے وہ اپنی بھول دیکھنے کے لئے جو دوسرے کے بھول کے دیکھنے پیلے دوسرے کے دھرم میں نہیں جاؤ دوسرے کے کڑم میں نہیں جاؤ پتا نہیں کس نے کونسا کڑم کیا ہے کہ اس کو کونسی صداد مل رہی ہے کہ اس کو کیا مل رہا ہے کوئی کہاں سے آئے کوئی کہیں کونسے سباہ سے آئے سمسکار سے آئے توڑا سی رکھے گونوں میں کتا کتا ایوال مچھا کچھا ایوال گھر مچھے سام کو کلہ یہ سبی کے سباہ جو ہے اسی میں ہے ایک ایک من جو بھی آئے کوئی کیسے سباہ والا کوئی کیسے سباہ والا دیکھنے میں آتا سب تک شبی یہ کیسے کیسے سباہ والے آتا کتنا کتنا سباہ اس کو ککھی کٹ ہے یہ بھی چوڑا سی رکھا جونیوالا سباہ سباہ پڑا ہے من سے کتے کا تراؤر پڑا ہے کسی کا لوگ پڑا ہے بلی کی طرح سونک سونک پڑا ہے مل سر مچھے کی طرح خاتا ہے سن کو جک پہنتا ہے کھیر کی طرح کرجنا کرتا ہے بکڑیاں سب ڈڑ جاتی ہے کوئی ایتنا جو دوسرے کو سڑھاتا ہے کوئی ایتنا بیرکو جو درتا ہے بلی کی طرح دوی کی طرح کرتا رہتا ہے ایسی طرح تو یہ خیلیر کوئی سپیلیر کوئی کیسا کوئی کیسا کوئی کیسا ہزارے قسم کے تباہ اندر سباہ جاؤ دبے پڑے سب کے اچھا لکھ نکل آتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ کیا مولتا ہے اور یہ کیسا چلتا ہے اور یہ شکل کیسے کوئی اچھا لکھتا ہے یہ تو پتا ہوا یہ تو پیلی کی طرح روس روس کرتا ہے تو میں کیا پڑھ رہا ہے میرے پوکش پڑھ جاتی ہے یہ بات یہ چھی ہے یہ سواد اچھا ہے یہ اچھا اچھا ہے سب میں کوئی نکوئی کوئی نکوئی نکوئی اکار ہے یہ کیونکو جیو ہے انتشکر رہا ہے جس میں اس میں سب سباہ چکے پڑے یہ تو زبردست گرو کی محنت ہے جو رات و جن گالی دیکھے بھی ہمارے من کو کنڈا لگاتا ہے جیسے ہم ستر ہیں اسی جنم میں ستر جائے یہ ساڑا جنم بہت چھوٹا ہے سترنے کے لیے اتنا رسول باس ابھی میں پڑے ہیں یہ تو گرو کی محنت ہے جبردست محنت سے روز رات و جنبانی کی بارش کر کے کر کے سبوں سے گال تک ہمارے من کو بناتا ہے بہتو آتما کو دے نہیں ہے دے چھوڑو یہ دے چمار ہے دے میں سب جو اوکار بارے ابھی دے چھوڑو پڑے پڑے بھی کوئی میں پاپی ہوں میں نیچ ہوں میں تو میں لائک نہیں ہوں راناندھ گاہ میں سباتھی ہے میں لائک ہوں میں تو نا لائک ہوں میں تو تمہارے ہوں میں بیٹس نے کے بھی لائک نہیں ہوں میں نا لائک ہے تو ہی در آتا ہے کیوں ہے نا لائک ہوں کا کسکتا ہے پھر بھی نا لائک آتا ہے تو لائک بنو بل تکچاری تک تم کو یہ میں پاپی ہوں میں نا لائک ہوں میں نیچ ہوں میں نیچ ہی رہے گا اور گروہ کے پاس تم آیا ہے تو تم کچھ بنو لے نالاک ہے پہرے تن ابھی تو لاک بنو لے کتنا بھی تم فاپی ہے نیچ ہے نالاک ہے ہندر ہے کہنے کا ضرور کیا اور کو پتہ نہیں ہے کہ تم کتنا نالاک ہے لیکن ابھی آنکہ بتاؤ کہ میں آتما ہوں تمہارے سنگ میں بیچے بیچے میرے کو یہ فیدا ہے ابھی میں وہ نالاک نہیں ہوں ابھی میں پاپی نہیں ہوں ابھی میں نے پیا کو پایا ہے پرماک کو پایا ہے بابان کو پایا ہے سچا گونگل گئے ابھی ہم اپنے کے پاپی کیوں کون کتنا نہ پاپ ہے اپنے وہ پاپ کی کیمہ تو ہم اپنی آتما کو بلا کے اتنی شد فاؤ پر بابان اندر پیٹھا ہے اس کو بلا کے سریر میں کہ میں پاپی میں نہیں ہوں میں جن دا ہمیں نالاکہ میں پھلا ہمیں تھی نہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے کو نام دے جائے یہ بھی معصرم سٹار سے باپ لے کے آنے پتے جائے ہمیں ہمیں ہونے کو پتے ہی سموتھے صرف جسی اپنے کو درول اور وہ باغوان جائے گا میں پگوانے کو پھلتے ہیں یہ نہیں ہے ہمیں گے پھر بولتائ 불미 کن اور کربوں کو میں کن اور نlying کرنے گا میں نہیں کرت گئتا ہے میں منہ کرتا ہے Adulter نہیں کرتا ہے ان کو گرو lorsque مل히 کن اور مصبرا میں ملرف کر دے ناظر میں جب میں دول ہوانا سبصeden یہ مardi 74 کل یہ سرکاری ہی بول ہے کہ میری بول فرئی ہیں اسے رہا ہی رہا ہوں۔ دےpointے میں آتما آت ماں Pillے پکراو Angel!! ٹھیک ہے تو ہاتا ہی ہی بول پکراو ملے ایسے من کی چوری دیکھتا ہے ایسے من کی چوری دیکھو بلے من کو خلی بتاو ہمیں نے تمہاری چوری دیکھتا ہے پھر من چوری نہیں کرے گا تم کیوں جاتا ہے تم کیوں شریر میں آ جاتا ہے تم کیوں کر جاتا ہے اپنی آتما کو شروع گلا دیکھتا ہے آتما توڑی چور ہے اندر میں بگوان بیٹھے تمہارے وہ توڑی چور پاپی ہے پھر تم گردہ میں پاپی چور مائے وہ شریر ہوگے شریر سے کوئی بھی اوپر نہیں چاہتا آتما کو کچھ ہی نہیں کر ابھی بولانے دے جیاسی کو آتما کو کچھ کرنے میں بہت ہی پیم ہے دے کو ایسا پکڑ گے بیٹھے بس میں پلانی بھائی ہوں میں پلانا بھائی ہوں بس میں پلانا بھائی ہوں تمہارا تم کو کھلاتا ہے روکی کرتا ہے نیچے اوپر کر کے تم کو بہت روکی کرتا ہے چوڑا سیلہ انہوں کا سباہ اس پنچنوں پر ہے جب آتما میں پ کھل رہے گا تํینے یہ چوڑا سیلہ کیído للا fer کیا کچھ سکھ نہیں گستہ گستہ یاک آتے آتے تمہارا گستہ جائے گا گستہ جائے گا یہ سباہ گستہ پکڑ گا رہے جانی اگیانی اپنے سباہ پہ رہا ہے جانی نے اپنا سباہ پہلا ہے اگیانی سباہ کے رسمے تو سباہ کے رسمے لے رو سباہ کو وست کرو ہمیں تمہارے کو چانتی ہے اور کہاں سنسار ہے کہاں پریتی ہے اور کہاں ورکتی ہے ورکتی ہے مای ہے تمہارا اندر یہ خالی خیال جو ہے وہی مای ہے سریر میں تم آئے گا تو مای ہے ضرور ہے تمہارے لئے مای ہے لیکن جو دہ میں آتا ہی نہیں اس کے لئے مای ہے کونسی ہے تو مای ہے کس کو بولتا ہے تو مای ہے رہت جو ہے وہ بھرم ہے اور پھر بھرم کا بھاو بھی کچھ نہیں ہے اندر بھل میں بھرم ہوں ایسا بھی کون بھول ہے میں جو نرہکار پرماتما ہوں اس میں مای ہے کی در ہے بتاؤ پرماتما کو مای ہے کبھی کچھ کی ہے عفیدیا کبھی کچھ کی ہے تم جیو ہے تو عفیدیا ہے ایشور ہے تو مای ہے مای ہے اپادی سے اور ایک عفیدیا اپادی سے جی بنا مای ہے اپادی سے ایشور بنا اور بھرم میں تو دونوں اپادی نہیں ہے اور پھر بھرم کا بھاو بھی تمہارے میں نہیں ہے کہ میں بھرم ہوں کون بولے میں بھرم ہوں بولنے والا بچہ کا ہے نمت کی پتلی تم ساگر میں ڈالو اپادی طور پھر کریں گا بھرنںے والا بچہifik کچھ بولے گی شانت ہے نہ تو ادھر بھولتا ہے بھرم بھاو بھی میرے محرم میں بھی شانت ہوں جانی مون ہو جاتا ہے شانت ہو جاتا ہے اور مٹکہ آمدھا مٹکہ بھر بھر ایسا کرتا ہے آواز کرتے ہیں تم جب ات دور ہے تو آواز کرتا ہے میں بھائی جی ہوں کوئی بلتا ہے نہیں میں ایشور ہوں کوئی بلتا ہے نہیں میں بھرم ہوں یہ بھی آدھا مٹکا ہے جب فل مٹکا ہو گیا تو بات کونسی کرے کون کئے کس کو کئے دو ہے تو بات کرے تو برہم گیانی مون ہو جاتا ہے برہم منا مون ایک سیسے گروہ کے پاس برہم کا شروف بتاؤ تو گروہ مون ہو گیا سیسے بولے شاہی گروہ میں نے سوال پوچھا ہے برہم کا شروف بتاؤ برہم کا شروف بتاؤ گروہ پھر مون ہو گیا پھر مون ہو گیا وہ سمجھے ہی نہیں سیسے بولا سوامی جی ہم کو بھئی اس کا جواب تو دیو سوامی جی نے بولا تم گھڑا ہے تم کو جواب ملتا تو ہے میں جو مون میں بیٹھا ہوں مون ہوں شانت ہوں اس کا مطلب ہے برہم جو اندر بیڑ شانت ہے آکاش ہے وط یا سیسے آکاش نڑاکار ہے شانت ہے مون ہے اس میں کوئی سنکلہ وکلہ نیچے اوپر پاتر مو راگ دویش اچھا واشنا مو وکار کچھ بھی نہیں ہے ایسے مجھ برہم میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے لئے کون کہے کہ میں برہم ہوں ایسا آواز بھی کون مکالے تو جیانی مون ہو جاتا ہے شانت ہو جاتا ہے نہیں برہم بھاو ہے نہیں عشور بھاو ہے نہیں جیل بھاو ہے اتنا مون ہو جاتا ہے جو تم آکے اس کو کھولتا ہے تمہارا سنکلپ اس کو کھولتا ہے نہیں تو جیانی کو ضرور سے نہیں ہے ساڑے دن میں ایک شبد بھی بولی نہیں شبد بھی جھوٹا ہو گیا برہم کی جو ہے بیاتھا شبد نہیں کر سکتا مکہ سے تم برہم کا ورنان کرے گا لیکن جو مکہ میں بات آئی وہ جھوٹی ہو گئے ابھی بھگوان نے بولا جو تم سارا دن اپنے کو گندہ بندہ مانتے ہو ویکاری مانتے ہو یہ بھی تمہارا سوہباب اور سنسکار ہے ایسی بات اندر کہچوتی ہے گرو کی یہ ضرور ہر ایک اپنے اندر جا کے وشلشن کرے کہ ایک طرف ہم son of god ایک طرف ہم اپنے کو آتما جانتے ہیں برہم نشچے کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی بہت تاجوب لگتا ہے تم لوگ لکھتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہو کیا لکھ رہے ہو کیا بول رہے ہو پھر اپنے آپ کو من کے ادھین کر رہے ہو ویکاروں کے ادھین کر رہے ہو من کے سو بھاو اپنے میں مان رہے ہو تو جب اپنے میں مانوگے تو اس سے اوپر کیسے اٹھوگے جن باتوں کو کرو یا ویکار تم سے ڈرے یہ بھی ایک فیصلہ کرنے جیسی بات ہے بھئی ایک ہے ویکار تجھ سے ڈرے تو ایسا اونچے تے اونچا بھگوانت ہے برہم سروپ ہے من کے ویکار تیرے سے بھائے کھانے چاہیے ہیں اور ایک ہے من کے ویکاروں سے تم بھائے کھاتے رہتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں اب میرے کو اس لیے ڈر لگ رہا ہے اب میرے کو اس لیے ڈر لگ رہا ہے یعنی تم جانتے ہو تم کھوٹے ہو تب ہی تو ڈرتے ہو کھوٹا سکھا بجار میں جانے سے ڈرتا ہے پہچان نہ لیا جاؤں تو میرے کو پھینک دیا جائے گا اگر تم سچ میں من کے ساتھ مکس نہیں ہو تو کوئی نربہتہ ہونی چاہیے اندر پر جب ہی تم من کے ساتھ مکس بیٹھے ہو تو تمہارے من میں بھائے پیدا ہوتا ہے ڈر پیدا ہوتا ہے پیچھے گرو سے بھی ڈر پیدا ہوتا ہے جب کسی ویکار سے کسی سنسکار سے تم رس لے رہے ہو تو تمہیں گرو سے بھی بھائے پیدا ہوئے گا ڈر لگے گا گھبرات ہو جائے گی کیونکہ ہم مکس ہو کے بیٹھے اس کے ساتھ پر جب ہی تم اس کے ساتھ مکس نہیں ہے تو ڈر جیسی کوئی بات ہونا ہی نہیں چاہیے پیچھے ویکار تم سے ڈرے گا اس کو ایسا بیٹھ کے شوک نہ دیکھنا گھر نہ بیٹھ کے وہ چلا جائے گا پر جب ہی تم کو بھی رس آ رہا ہے اس کا تو ڈر پیدا ہوتا ہے اپنے اندر کے بھائے کو بھی پہچاننا منگرو سے بھی بھائے بیت کیوں ہوتا ہے اندر کچھ چور لے کے بیٹھا ہے اس لیے بھائے بیت ہوتا ہے اس چور کو نکال دو ڈر سارا چلا جائے گا ڈر گھبرات جیسی کوئی باتی نہیں ہے سچے آدمی کو کس چیز کا ڈر جو بیتر سے سچا ہے اس کو کس چیز کا ڈر اس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے وہ اندربار سے ٹرانسپیرنٹ ہے باقی ہے من کا خیال من کی کھیچل تو اس کو تم نے پہچانا جب ہی اس کے عدین نہیں ہو اور اس کے لیے ہمارے پاس گیان کے گرو کے دیئے ہوئے بہت اچھے اچھے ویچار ہیں اپنے آپ کو ہم اس ویچار سے بنا سکتے ہیں موڑ سکتے ہیں اور اپنے رائٹ ٹریک پہ آ سکتے ہیں جب تمہیں شک پڑھتا ہے اپنے اوپر وہ شک نہیں ہے اصل سچ ہے کبھی کبھی تم سوچتے ہو مجھے شک ہو رہا ہے میرا ٹریک گلت تو نہیں ہو رہا مجھے شک ہو رہا ہے میں کسی مایہ میں فس تو نہیں رہا اچانک یہ ویچار کہاں سے آیا آج تک تو نہیں آیا تھا اچانک کیوں آیا یعنی کہیں نہ کہیں تمہیں اندر پتا ہے اس بات کا اب وہ کہنے میں بات تم تھوڑا دوسرے طریقے سے ہی بتائیں گے نا ہم کو سیدھا تو بولو گے نہیں اگر تو میرے کو شک ہے میرے کو لگ رہا تھا آپ سے پوچھوں آج تک تو نہیں پوچھا تم نے آج پوچھنے کی آوشکتہ کیوں پڑھ رہی ہے that means اندر والا کئی نہ کئی اپنے خوٹ کو جانتا ہے پہچانتا ہے اور وہ قبول بھی کر رہا ہے لیکن ہم اس کو زوری دبا دیتے ہیں ہم کبھی کبھی اپنے اندر جو بھول سمجھ آتی ہے اس کو بھی دبا دیتے ہیں کیونکہ ہم کو weakness آتی ہے اس سے ہم اپنے آئینہ دیکھ کے جیسے کسی کا مو جل جاتا ہے کسی کے مو پہ کچھ دکت آ جاتی ہے آئینہ دیکھنے سے ڈرتا ہے بھئی اپنے آپ کو تو آئینے میں دیکھ کے ہمیشہ اچھا لگتا تھا پر ابھی اس کو آئینے سے ڈر لگتا ہے آئینہ دیکھ کے گھوڑاتا ہے اس کو اندر والا کہتا ہے نہیں آئینہ مت دیکھ موڈ خراب ہو جائے گی آئینہ مت دیکھ تو خود ہی ڈر جائے گا آئینہ مت دیکھ تیر کو پریشانی کھڑی ہو جائے گی ادھر ستسنگ سننے کے بعد بھی آئینہ دیکھنے سے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے لگتا ہے آئینہ دیکھا تو میرے اندر ہلچل ہو جائے گی آئینہ دیکھا تو میں پریشان ہو جاؤں گا آئینہ دیکھا تو میں وہ نہیں کر پاؤں گا جو کر رہا ہوں سوئی آئینہ دیکھنے کبھی دل نہیں کرتا ورنہ اتنے جاگرک تم سب ہو دوسروں کو جاگرت کر لیتے ہو تمہیں اپنے لیے میرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کئی گڑھ بڑ تو نہیں ہو رہا میں کئی ڈسٹریکٹ تو نہیں ہو رہا میں کئی ایگو میں تو نہیں آ رہا میں کسی مایا میں تو نہیں فس رہا تمہیں میرے سے پوچھنے کی آوشکتہ نہیں تمہارا اندر والا ایک تو سچیارہ بہت ہے دوسرا ساکھی سجاگ بہت ہو چکا ہے اس سم میں یہ کہنا کہ مجھے پتا نہیں مجھے لگا آپ سے پوچھ لوں مجھے لگا کنفرم کر لوں یہ سب جوٹھی بات ہے اندر والی کرم کہانی کوئی ایسا نہیں ہے جس کو پتا نہ ہو بولا تیری کرم کہانی تیری آتما ہی جانے پرماتما ہی جانے تیری کرم کہانی سب سے پہلے تجھے خود پتا چلتی ہے کوئی یہ نہ کہے مجھے پتا نہیں چلتا ہے اندر والے کو سب پتا چلتا ہے اور اندر والا بنتا بھی ہے اپنے میں مانتا بھی ہے اور ابھیمان اٹھنا وہیں سے شروع بھی ہوتا ہے دیکھو ابھیمان ایسے نہیں اٹھتا ہے دوش بیچارے اینکار کو ہر جگہ لگ جاتا ہے پر آپ ایک بات کا دھیان کرنا اہنکار ایسے نہیں اٹھتا ہے آپ دیو پادی سوکار تے ہو آپ کرتا بنتے ہو آپ کو اپنے میں اہم آنا شروع ہوتا ہے میں کرتا دھرتا میں سب سنبھالتا ہوں میں سب دیکھتا ہوں جب آپ اندر سوکار کرنا شروع کرتے ہو کرتا بھاو بڑپن کو اس کے بعد یہ اہنکار پن اپنا شروع ہوتا ہے اور جب اہنکار پن اپنا شروع ہوگا یہ گلتیاں کروائے گا اہنکاری مانہ جس کی آنکھ پہ پٹی ہے اہنکاری مانہ دوش درشتی والا ہو جائے گا اہنکاری مانہ کوئی اس کا ویروض کرے گا وکشیپتا میں آئے گا اہنکاری مانہ کوئی چار بار ایک بات پوچھے گا اس کو چڑ مجھ جائے گی جو میں نے ایک بار کہہ دیا یہ سب اہنکار کی لکشنا ہے تم اپنے اندر پہچاننا جب تم کچھ بن جاتے ہیں تم اپنے کو کچھ کرنے والا جاننے لگتے ہیں تم ماری نظر میں دوسرے ویکتی کی value گھٹ جاتی ہے جیسے بیٹا جب تک باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے تب تک ٹھیک ہے جب باپ اس کے نام کر دیتا ہے اس کے بعد اس کو لگتا اب باپ کو اکل نہیں ہے اب اس کو انٹر فیر نہیں کرنا چاہیے اب اس کو فیکٹری میں آنا ہی نہیں چاہیے اب وہ کوئی بات پوچھتا ہی کیوں ہے اب تو میں سروے سروہ ہوں اب وہ دھیرے دھیرے disrespect پہ اتار آتا ہے دھیرے دھیرے انادر شروع ہو جاتا ہے یہ انادر اس کے اہنکار کی نشانی ہے یہ انادر اس کے کرتا بھاو کی نشانی ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں میں کرتا ہوں میں سمجھدار ہوں میں اکل والا ہوں میرے کو سب آتا ہے ایسا اندر اس کے بھاونا بن جاتی ہے ایکچولی تو جو وکشیپتہ ہے وہ کس چیز کی ہے اب وہ انٹریفیرنس پسند نہیں کر رہا اب اس کو لگ رہا آئی ایم آلویز رائٹ میں بلکل ٹھیک ہوں تو یہ جو آنکار کا سوروپ ہے اس کو تم بھلی بھانتی جانتے ہیں کیونکہ جنواتے ہیں اور لوگوں کو تو تم جانتے ہیں تو اس کو جانو سمجھو ویچارو تو معلوم بھی پڑے سکشم من میں بہت کچھ دبا ہوا چھپا ہوا رہتا ہے اس کی پہچان کرو اچھا ہم بولتے کسی سوک شیپتا ہے تو دور جلے جاؤ اس سے من ہٹ بھی نہیں پاتا ہے پھر کہے گا میرا دل بھی نہیں لگتا دل کیوں نہیں لگتا اب ساری شیوہ اپنے اوپر آ پڑے گی چلو کچھ سیوہ کی ہوئی مل جائے گی کچھ دل لگا رہتا ہے کچھ اکیلا پن نہیں بھاس تا یہ مت سوچ ہم کبھی کسی کا ساتھ دے رہے ہیں تو شاید ہم اگلے پہ احسان کر رہے ہیں بہت سارے ہمارے اپنے سکھ بدھی سوارت ان چیزوں کو پانی ملتا رہتا ہے تو ہم کسی کو یہ نہیں کہ سکتے کہ میں تیرے کارن تیرے پہ احسان کر رہا ہوں اسی لئے اوطاروں نے کوئی شیوک ہو کے بھی پاس میں رہا اس کو اپنے بچوں سے بھی ادھک پیار دیا مان دیا اپنے کو نیوہ رکھا کہ اگلا وقتی یہ نہیں کہ میں احسان کر اس کو پاس رکھ بیٹھا ہوں پر انہوں نے اپنے کو ایسا ہی سمجھایا تو اگر اس کو میری آوشکتہ ہے تو میری بھی کئی آوشکتہ پورتی تو ہوئی رہی ہے سنت اس لئے دھرتی نہیں چھوڑتے ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارث رہتے ہمیشہ جھک کے چلتے ہمیشہ نیوے ہو کے رہتے ہمیشہ سب کو پیار اور سممان دے کے چلتے چاہیں تو وہ ایسے کر سکتے ہیں کسی کو پاؤں کے دبا کے چلیں کچھ کر کے چلیں لیکن وہ ایسا نہیں کرتے سب کو پیار دے کے سممان دے کے جاگرت کر کے ساتھ لے چلتے یہ پہچاننے والی چیزیں ہوتی کبھی بھی ستہ کے ابھیمان میں تو بلکل نہیں آنا چاہیے جائیں تھوڑی سی ستہ مل جاتی ہے پربتو مل جاتا ہے ایک بات یاد رکھنا اگر کوئی بھی نتھنگ ہو کے چلا اس کو بھلے بھگوان نے ستہ بھی دی پر اگر کوئی بھی سمتھنگ والا آ جائے گا تو شنے شنے سب بکھر بھی سکتا ہے یہ بھی یاد رکھ چلنا جہاں اندر من میں کھوٹ آئے گا بکھرا آنے میں دیر نہیں لگے گی اسی لیے ساودھانی ہمیشہ بنا کے رکھنی چاہیے اینکار کا ستھان کئی پہ ہے نہیں بلکہ ہماری سادھنا ایسی ہونی چاہیے کہ اینکار کے لیے کوئی گنجائش ہمارے پاس باقی نہ ہو کوئی ہماری میں کی جگہ باقی نہ ہو سب ہم سواہ کر کے چلیں بھی نتھنگ ہو کے چلیں سب کا سممان کر کے چلیں کسی نے تمہیں انگلی سے اشارہ بھی کیا بھگوان کی طرف شکرانہ اس کا بھی مان کے چلو تھینکفل اس کے بھی ہو کے چلو اور کبھی کبھی تمہارے آگے بہت اچھے آدرش ہوتے ہیں بہت اونچی باتیں ہوتی ہیں اونچے چریتر ہوتے ہیں دل سے ہمیشہ ان کا سممان کرتے ہوئے چلو نہیں تو تمہارے چریتر کا پتن ہو جائے گا جب چریتر وان لوگوں کا ہم آدر نہیں کرتے تو اپنے چریتر کا پتن ہو نہ شروع ہو جاتا ہے جب ہم کسی ایتھکس کی عزت نہیں کرتے تو ہم ایتھکس کے اگینس چلنے لگیں گے ان سب چیزوں کو دماغ میں رکھ ہمیشہ چلنا چاہیے یہ مارگ ایسا مت سوچنا کی بس ایسے ہی ہے یہ جو اندر کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے نوورتی میں بکھرا بوریت کھٹائی مایوسی دل نہ لگنا یہ سب ان چیزوں کے پرنام ہیں انکار کے پرنام ہیں سارے کیونکہ جیان کی تو نت نہیں گہرائی ہے بھکتی کے نت نہیں گہرائی ہے من دن دن ڈوبتا جاتا ہے پر چرن دھول کے چلے تب جہاں بھی میں اٹھے گی بھگوان تمہارے پاؤں گیان سے ہی کھیڑنے لگتا ہے بھکتی سے ہی کھیڑنے لگتا ہے مطلب ہی نہیں رس نہ آئے مطلب ہی نہیں مزا نہ آئے مطلب ہی نہیں اندر رس سنچریت نہ ہو یہ تو بھیتر سے سنچریت ہونے والی چیز ہے اندر سے سنچریت ہوتا ہے یہ رس اندر سے اٹھتا ہے کیسے نہیں آئے گا پر بات وہی ہے جہاں ابھی مان کھڑا ہو جائے گا جھرتے ہوئے ہماری ورطی اہنکار میں جا رہی ہوگی تمہارا من کچھ کچھ بن رہا ہوگا تو سب تمہیں اتھل پتھل سمجھ میں آئے گا کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا شریر کی بیماری میں دکھ میں شریر سے سیوہ بھی نہ ہو پائے بھلے سیوہ لینی بھی پڑے پر کبھی ایسی ستھتی نہیں آتی کی اچاٹ ہو کے بیٹھے ہیں اندر کا رست تو ساتھی رہتا ہے وہ ٹھیک ہے ایک کرتگیتہ رہتی ہے تھوڑی آنکھیں نیمی ہوتی ہیں سب کے لیے لیکن ایسا نہیں کہ من نہیں لگ رہا کہیں گیان میں من نہیں لگ رہا ایسے لگ لگتا ہے کبھی کبھی ہم پورا جان کے جو گرو کے نیم ہیں کئی کئی شاید بادھا آ رہی ہے پالن کرنے میں لیکن اندر کی سادھنا تو دریڑ ہوتی کیونکہ جتنا ہم کو سمیہ ملتا ہے ہم بیتر تو گوتے کھاتے ہی ہیں اندر تو اور گہرے میں اترتے ہی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اندر کبھی کھال پڑے اندر کبھی کھال پڑ نہیں سکتا کسی کو اگر ایک بار سچ کو جان لیا سمجھ لیا جاگرت ہو گیا اندر کھالی پن کا کوئی سوال نہیں ہوتا کوئی کھال نہیں آسکتا اندر اندر ہمیشہ ترپتی رہتی ہے بر پورتہ رہتی ہے ہاں وہ ایک الگ بات ہے جب بھگوان سے من نکل کے گوپیوں کا من بھی اپنی میں میں چلا گیا پھر بھگوان انتر دھیان بھگوان انتر دھیان کیا ہوئے ان کے ہی اندر دھیان نہیں آرہا بھگوان بھگوان ہم اکیلی ہیں ہم کو بلا کے چھوڑ کے نکل گیا یہاں سے اب دوش رشتی بھی آگئی اب جگت کا ہوش بھی آگیا جب تمہاری ورتی پرماتما سے نکل کے گرو سے نکل کے اپنے اہنکار میں چلی جائے گی پھر تمہیں ڈر اکیلا پن گھبرات پریشانی مایوسی اور کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے زیادہ بڑھا یہ تو لگے گا پتہ نہیں میں نے یہ قدم بڑھا کے تو گلتی نہیں کی تھی مجھے بڑھنا چاہیے تھا کہ نہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کو سنسار میں جانا چاہیے تھا اتنی بھی سمبھاونا ہے ویچار آنے کی اگر اس ویشیس سرکل کو توڑا نہیں گیا تو یہ ایک view رچنا ہے من کی اگر اس کو توڑا نہیں گیا تو یہ کہیں نا کہیں تُمہیں نیگیٹیو کرتا ہے اور اتنا نیگیٹیو کر دیتا ہے کہ مجبور کر دے گا سوچنے پہ کہ تجھے بھگوان کا مارگ چنہ بھی چاہیے تھا کہ نہیں چنہ چاہیے تھا اتنا نیگیٹیو بھی کر سکتا ہے سوئی دھیان دینا اس کے اوپر بڑا جبر دست من میں کبھی اہنکار کی جگہ نہ بن اتنا ہی ہوا تھا گوپیوں کے ساتھ بھی بس اپنی میں میں ہی تو من من نہیں جاتا تب تک تو کوئی situation نہیں ساری situations کہاں سے آ جاتی ہیں جب اپنی میں من چلا جاتا ہے بھگوان نے ارجن کو بولا سب سے من اٹھا کے میرے میں من رکھ گوپیوں نے کیا اس میں میں من رکھا میں مان سب بھگوان سے من اٹھا کے سب میں من رکھ لیا جس کا من اپنی میں میں گیا اس کو چاروں طرف پر استطیا نظر آنے لگے چاروں طرف بچارہ بھائی بھی نہیں بہن بھی نہیں مر کو پیسہ بھی نہیں بہت لمبی چوڑی سٹوری بنا لو میں میں من گیا تو ساری دنیا میں من گیا تم سمجھ لو جس کا من اپنی میں میں گیا اس نے الٹا کر لیا بھگوان سے من نکال کے سب میں رکھ لیا انکار کا تو بڑا پریوار بہت بڑی فیملی ہے انکار کی تو تب ہی تو سنت بیٹا مولا جائے جس نے خوج کٹم سب کھائے سنت نے ایک بیٹا پیدا کیا مولا بود سنت بیٹا مولا جائے بود روپی بیٹا پیدا کیا جس نے خوج کٹم سب کھائے ایسا بیٹا ہے جس سارا کٹم خوج خوج کے کھائے بچتا ہی نہیں کٹم کوئی کہاں سے بچے گا پورے بھجن میں آتا ہے ماں باپ کھائے دادا دادی کھائے بھائی بہن کھائے سب کچھ کھا گیا یہ مولان بیٹا جو جایا نام رکھ دیا مولان مول بود پیدا ہوا سنتوں نے اس کا نام رکھا مولان سنتا بیٹا مولان جائے ہو سنتوں نے بیٹا پیدا کیا مولان اور اس نے کھوڑ کٹم سب کھائے ہو سارا کٹم کھوڑ کھوڑ کے کھا گیا ہو کچھ نہیں چھوڑا اس نے philosophy which i worship is a great destroyer it drops and drops till you are left alone اکیلا کر دیا اکیلا ہوتے ہی تو بھرم سا روپ ہو گیا جب تک اکیلا نہیں جب تک من میں جگت ہے بھرم نہیں ہے اکیلا ہوتے ہی بھرم ہے تب ہی وہ بولا ششے کیا تا ہے بھرم کا ساروپ بتاؤ گرو جی بولیں کیا مون ہو گئے بھرم کا ساروپ کیسے بتاؤں بھرم کا ساروپ بتانے کی چیزی نہیں تو جس نے اپنا من بھگوان سے نکالا نا اس نے اپنا من جگت میں ڈالا یا تیرا من بھگوان میں یا تیرا من جگت میں دو ہی چیزیں ہیں جب بھگوان سے تیرا من absent ہے جگت میں present ہے سب جگت ہے یہ اردگرد کی مایا بھی جگت ہے سب جگت ہے یہ کسی کے کرم سبھاو میں جانا بھی جگت ہے کرتا بھاو ہونا بھی جگت ہے شیوہ لینا بھی جگت ہے ساودھان ہو کے تو چلنا ہی پڑتا ہے ہر چیز سے سنتوں کے اردگرد اتنی مایا ہے فسل کی گر نہ جائیں لیکن اپنی دھرتی سے جڑے پڑے ہیں گروہ کے چرنوں میں پڑے ہوئے ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا ان کو فیل کرتے رہو ساری مایا سے بچے رہو جراسی چو کوئی فیل نہیں کیا جب گئی ناؤ بھمر میں گئے کھڑے میں ایک فیل کرنا ہر سمیں بھاگوان کو یہی گیان ہے یہی نشچے ہے یہی جاگرتی ہے اسی میں ہی نربہتہ ہے اسی میں من نربہر ہے اسی میں دے آتیتیں اسی میں شبدہ تیتیں اسی میں درشتیتیں ساری ستھیتی آ جاتی ہے ان سے من نکلے گا تو کہیں جائے گا آنے دو سونے کا سنگاسن لے آو چمر جو لاؤ کھڑے ہو کے سونے کی پالکی میں گیانی کو لے جاؤ وہ اپنے بھگوان کے چرن چھوڑے گا تو تمہارا کچھ دیکھے گا کوئی شال دو شال اڑاوے کوئی ان کے اوپر سے اٹھاوے کسے نگجوی نہ دسدائے جی میں گونگے نگڑ کھایا ہوتا مسموس حسدہ ہے یعنی اپنے لڈو بھگتی کے بھور کے کھا رہے سارا دن پریم میں مست ہے اپنے ایشٹ میں مست ہے اس کو آوشکتہ ہی نہیں ہے کہیں دائیں بائیں ہونے کی اور پتہ بھی نہیں چلتا دائیں بائیں ہم نے ایک راس کیا کیا پتہ بھی نہیں چلتا کوئی کہتا ہے بزرگ وقتی ہے ہم چار بار بات بتاتا ہوں وہ بھول جاتا ہے ہم کہتے ہیں تم کیوں نہیں بھولے کہ میں نے چار بار بتایا تم گھانی ہے نا پھر ویسارن دادا جی بولتے تھے ویسارن دل جے دردن لائے آئے ونندر دواتین جو ویسارن ایک ہوتا ہے ویسار بھول پڑتی ہے جیسے بڑاپے میں دماغ ہو جاتا ہے پر ایک ہے گھان سے ویسارن دل کے دردوں کی اچوک دوائی ہے ویسارو تم ویسار دو میرے سے کسی نے ایک بات دو سے تین بار پوچھ لی چلو بھول پڑ گئی ہوگی میرے کو بھی تو یاد ہے میں تین بار بتا چکا ہوں میں دو بار بتا چکا ہوں میں چار بار بتا چکا ہوں میں بھی تو نشچے کر سکتا ہوں کہ پہلی بار ہے مجھے ہی یاد نہیں ہے میرے کو بھی تو اتنا جگت یاد رہتا ہے اندر کہ میں نے یہ بات بتائی ایک بار بتائی دو بار بتائی اور ضروری نہیں کسی کو ایسے شریر کی عوستہ ہو یا بڑاپے کی وجہ سے ہو کئی بار گیاں میں بھی ہم مست رہتے ہیں بھول جاتے ہیں ہم بھی کئی بار دو تین بار ایک بات پوچھ بیٹھتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں نہیں دھیان رہتا ایسا دھیان اپنے لکھنے میں پڑھنے میں کبھی مست ہوتا ہے یاد آ جاتی ہے کوئی بات بھئی اگلے کو کہہ کے سنکلپ دے کے اپنے کو تو کھالی کرو اگلا بولتا ہے آپ نے ابھی بتائی تو ارے بتا دی اچھا نہیں دھیان رہ اور سچموچ اندر ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں یاد پڑھتا کہ پہلے بات ہوئی بھی ہے کئی بار یاد آ بھی جاتی ہے کئی بار نہیں یاد آتا بلکل کہ ہم اتنا ڈوب کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی گروہ کی چٹھی پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں اتار رہے ہیں اچھی لگ رہی ہے کئی بار اتنا ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں دھیانی نہیں رہتا کہ یہ بات دو بار ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی کو بیماری وش ہوئے ایسا ہوئے ایسا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اگلے کامن بھگوان میں اتنا گم رہتا ہوئے سارا دن وہ سوچتا ہوئے اور کیسے ری جھیں گے ناتھ میرے میں کیسے قریب جاؤں میں کیسے آگے بڑھوں کچھ بھی کسی کی بھکتی بھی ہو سکتی ہے کچھ کہہ نہیں سکتے ہم لیکن میں اپنے آپ کو دیکھوں جگت تو میرے کو بھی نہیں بھول رہا میرے کو بھولے جگت مجھا تو تب ہے میرے کو بھی نہ یاد رہے میرے کو کیوں بکشیپتہ اٹھی مجھے کیوں الجھن آئی میں ایک بات کو اب گروہ سے بھی تو روز روز اپنی یہی کہانی کرتے گروہ بھی تو دہرے رکھ کے پھر پیار کرتا ہے جواب دیتا ہے تم بڑی جلدی تھکتے ہو سب سے ہم تھک جاتے ہیں ہم ایسے ہو جاتے ہیں کئے کی تھکانے بھگوان کہیں تو پرکھے گا کہیں تو مرو گے گروہ کو بھی یہ بولتے ہیں روہ مکو ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے ابھی میں کوئی آتنا لگانا دنیا میں ٹھوکے جاؤ گے پرکرتی بینہ مولے چکائے تمہیں گیانی چو ڈکلیئر کرنے والی نہیں بھاگ جاؤ گروہ سے بھی بھاگ جاؤ مان لو کو گروہ کے شہر سے بھی بھاگ جاؤ میں تو اپنا ہی سچسنگ بناؤں گا ایسی ایسی پرکشائیں آئیں گی نانی یاد آ جائے گی پرکرتی کوڑے مار کے سکھائے گی ڈنڈے مار کے سکھائے گی گسہ تو جائے گا کئی نہ کئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے گسہ نہیں جاؤں گا ہر کوئی گسہ جائے گا جہاں بھی بیٹھو گے گسے تو جاؤ گے گروہ سے بھی بھاگ لو دنیا میں گسے جاؤ گے ششیوں دوارہ گسے جاؤ گے گروہ بھائیوں دوارہ گسے جاؤ گے اینکار تو مارنا پڑے گا تو ٹھیک ہے پھر قبول کر لو کوئی بات نہیں ہے اپنی میں کو تو مٹا نہیں ہے اب ہم ہر جگہ اس میں کو برقرار رکھتے ہیں بہت لوگ تو یوں ہی سوچتے ہیں کہ گسے جائیں گے ہم کو تو ڈری لگتا ہے ہم کو ہاتھ ہی نہ لگانا ہمیں کچھ کہنا ہی نہ ہم ساف نکل رہے ہیں بیچ میں سے کوئی بات نہیں ہمیں کوئی شوق تھوڑی ہے کچھ کہنے کا جاؤ بھگوان نہیں تو بھگوان کی پرکرتی بیٹھئے گسہ تو جائے گا کہیں نہ کہیں اب چندان ہے تو کہیں تو گسہ ہی جائے گا نہ گسے شیولنگ میں رون میں ڈال دیا جائے گا اور زیادہ بھاگ لیں مردے کے اوپر بھی ساتھ ڈلیاں رکھتے ہیں چندان کی بھائی تیری قسمت تو یہی ہے چندان ہے نا دل آتا ہے پر بھگو درشتی بھی تو بنے جہاں اپنا اینکار سالی میں وہاں بھگو درشتی نہیں ٹکتی ہے پہلے تو بھگوان کا بھاو بنے اندر مند میں شد ویچار آئیں اندر اپنے پیوریٹی آئے تب تو بات بنے یہ بھی نہیں ہوگا یہ تو پوری فیملی ہے اندر اینکار کی کچھ ہم پورا ہے تم کسی کو بھی نیوتا دیتے ہیں with family اندر اینکار کو نیوتا دو نہ دو یہ آتا ہے with family آئے گا ہی آئے گا پورا کٹم لے کے آئے گا کان تک بچو گے یا تو اینکار سے بچو میں سے بچو یاد رکھو آج اگر میرے کو سپیس دیا گیا کسی کے دوارا تو ہی میرے کو سب کا پیار مل رہا ہے کرپا گرو کی ہے جیتیس نظر نہ آمیں تا بات نہ پوچھے کوئی کوئی تھوک لگا کے بھی نہ پوچھتا پر اینکاری من اندر سوچتا ہے شاید میری مہنت شاید میں پیار کرتا ہوں شاید میں مدد کرتا ہوں یہ سکشم من میں اپنی میں آ جاتی ہے من سوچنے لگتا ہے I am something دادا بھگوان کا وچن be nothing and do nothing یادی نہیں رہتا بھائی نہ بننا ہے نہ کرنا ہے اونک اچھنا ہی یہ وچار ہم یادی نہیں رکھتے مشکل تو ساری یہی ہے ساری مشکل یہی پہ رہے ہیں برمگیانی کی درشتی کیسی ہوتی ہے ساف بھی کلم سوچ رہے تھے گیتا میں نا بھگوان ارجن کو لکھتے ہیں ہے نشپاپ ارجن ارجن نشپاپ تھا کیا بھگوان تک آنے سے پہلے نشپاپ تھا ستر لڑائیاں تو لڑ چکا تھا ماں بھارت سے پہلے ستر یود کر چکا تھا لیکن اتنی برمگیانی کی درشتی ساف ہے نشپاپ ارجن چاہتے تو اس کو سارے پاپ کرم یاد دلا دیتے راجہ لوگ تھے راجسی ورطیاں تھیں پیتے بھی ہوں گے کھاتے بھی ہوں گے شکار بھی کرتے ہوں گے یود بھی کرتے ہوں گے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا آدھتیں ہوں گی کوئی ایک دروپتی سے بیوار تھا پتہ نہیں کتنی ستریوں میں من گیا ہوگا پھر بھگوان کتنے ساف ستھریں اے نشپاپ ارجن مجھے کیا کرنا نشپاپ میں تو آتما دیکھتا ہوں آتما ہے نشپاپ جگڑائی کھتا ہوں برمگیانی کی درشتی دیکھو اور ایک اپنی درشتی دیکھو ساری ستھول درشتی لے کے بیٹھے استھول بدھی لے کے بیٹھے ہو دکھی زکھی ہوتے رہتے ہو پریشان ہوتے ہو لجتے ہو کوئی بات ہی نہیں ہے گجے بھی رام بھجے بھی رام ہے بھی رام ہو سی بھی رام رام کیوں نہیں دیکھتے ہو کیوں نیوے ہو کے نہیں چلتے ہو کتنا بھجن سنا نیوہ ہو کے چل نیوے انورب ملدہ سدا نیوی کریے گل نیوے انورب ملدہ میرے صاحب تُو میں مان نیمانی میں نیمانی ہوں تو تُو میرا مان ہے تُو میں مان نیمانی نیمانے کا مان بھگوان بن سکتا ہے جو اپنا ہی مان بنا کے بیٹھا ہے بھگوان اس کا مان کہاں سے بنے گا کیسے بنے گا تم بتاؤ سوچنے جیسی بات ہے پر وہی بات ہے بھی چار کر کے بھی راضی نہیں ہے اپنی مائیہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں من مائیہ نرمیت کر دیتا ہے تم اس میں اُلَج جاتے ہیں جب تک اَنْكَار ہے تب تک ڈر ہے گھبرات ہے پریشانی ہے میرے کو آپ سے ڈر لگتا ہے روشنی سے ڈر تو اندھیرے کو لگتا ہے تمہیں گروہ سے ڈر کیسے لگ سکتا ہے اگر تم سوجلے میں ہو روشنی میں ہو گروہ سے کیسے ڈر لگ سکتا ہے ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے الگ بات ہے ڈر کس چیز کا جہاں جہاں چور ہے وہاں وہاں ڈر ہے جہاں جہاں اندھیرہ ہے وہاں ڈر لگتا ہے ڈر والا آدمی کیا کرے گا چوری چھپے کرم کرے گا ڈر والا آدمی چھپ چھپ کے رس لے گا ڈر والے کا ادھار کبھی نہیں ہوگا ڈر والے کا کلیان کون کرے ایسا نہیں کلیان ہو نہیں سکتا پر ڈر اس کے اندر کی چھپی ہوئی ورثی ہے ڈر اس کے اندر کا چھپا ہوا پاپ ہے کلیان کیسے کرے کوئی کیسے ادھار ہوگا ادھار تو تب ہی ہوئے جب وہ پہلے خود پرکاش میں آئے اپنے آپ کو نیمانہ دکھانا اور نیمانہ ہونا دونوں میں انتر ہے نیمانے ہو جاؤ گے تو ڈر نہیں لگے گا مجھا آئے گا گروہ کا سنگ اور اچھا لگے گا اور ان کے قریب جانے کا من کرے گا اور نہیں تو من شکر کرے گا تھوڑی دیر بیٹھ لیے شکر ہے چلو اب چھوٹی جان اب تو کل ملیں گے اب تو کل دیکھیں گے اب تو چلو گھر جا رہا ہوں ایسا ہوگا ڈر کا کوئی ارث ہی نہیں ہے جتنا سپیس ہمیں گروہ سے ملتا ہے پریم ملتا ہے ڈر کا تو کوئی ارث نہیں ہے سالوں ہو گئے ڈر کا گیت گاتے ہو تم پر ہمارے سے ڈر جیسی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے جان ڈر ہے مطلب اندر کوئی خوٹ ہے نہیں تو ڈر کس چیز کا ڈر والی کوئی بات ہی نہیں جب میں ready ہوں کوئی بھول بھی ہوگی بتا دیں گے کچھ ہوگا تو ٹوک دیں گے تو ڈر تو بلکل رہتا ہی نہیں اندر ہوتی سب سے زیادہ نربہ ہم سے شروع میں کسی نے پوچھا تھا آپ کو ڈر نہیں لگتا گرو جی سے ہم نے کہا نہیں ہم تو ہو کے بھی آئے بھے نہیں تھا بس دنیا میں کہیں بھی جاؤ بھے بھاستہ ادھر بھے نہیں تھا مات بھگوان آئے تب بھی گرو جی نے پوچھا تمہیں اچھا لگا بہت اچھا لگا لگانی ایک بھے والا محول strictly بولتے تھے ست 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 مکتی لینی دینی ہم کو کچھ بھی یاد نہیں ایک بات بتاؤ یا تم مکت یا نہیں یا تم جی ہو یا تم بھرم ہو ہم کو کچھ بھی یاد نہیں ہے اس کے علاوہ strictly بولتے تھے ہم ابھی بھی softly بول رہے ہیں بہت تیکھی آواز میں بولتے تھے لیکن تب بھی محسوس یہ کیا تھا کہ ادھر ڈر نہیں تھا بھے نہیں تھا ان کی وہ جو ایک سچائی تھی نا اٹریکٹ کرتی تھی آکرشن تھا ان کے سچ میں بھے نہیں تھا ادھر بھے کی کوئی بات ہی نہیں بھے کیسے ہو سکتا بھے والی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے کسی بھی ترہ کی پریم ہوتا ہے وہاں بھے نہیں ہو سکتا جس کو تم سارا دن فیل کرو آراد نہ کرو اس کا بھجن کرو اس کا سمرن کرو اس کے سہارے جیو اس کا ڈر کیسے ہو سکتا ہے ڈر کا مطلب خوٹ ڈر کا مطلب چور کئی بار ہم اپنے آپ کو لوگ ہوتے جو گنے لوگ ہوتے باہر سے چھپ رہتے سیدھے رہتے اندر ان کے بڑی شاترت ہوتی ہے من کا یہ بھی سواروپ ہے یہ یہاں بھی گنہ بنا رہتا ہے باہر سے ایسے دکھائے گا میں ایسا میں ویسا میر کو کو اکل نہیں کرم نہ دھرم نہ جانا سار نہ جانا تیری سب تے بڈ ست گر نانک جن کل راکھی میری پر اندر والے کو سب پت میں بہت اشیار ہوں میں بہت اکل والا ہوں میں نے اچھے سیدھے کر دیئے میں جو بولتا ہوں دنیا جھکتی ہے اس پہ اندر والے کو سب پت یہ گنے لوگ ہوتے چھپ کے وار کرتے ہیں دکھاوا کریں گے اندر چالاک ہوتے تو ایسی بھی من کی ایک ورطی ہے سب کی ہوتی ہے وہ لوگوں کا زیادہ پرگٹ ہوتا ہے لیکن اپنے اندر دیکھنا ہم بہت سمیں تک ایسا دکھاوا کرتے ہوئے بھی بیتر ہمارے پر اندر دیکھا بہویں ہوتی بار ایسے میٹھی بنی رہے گی اندر پتی کو پورا الگ کر کے رہے گی ماں باپ سے چلا کی کھلے گی یہ گنے لوگ ہوتے ہیں من کی بات کبھی نہیں بولیں گے سیدھی سیدھی گھما گھما کے بات کریں گے اگلا وقتی سمجھ جائے ایسے کر لے گھما آتے ہیں تو وہ اس میں سوچتے ہیں کہ ہم کافی سیف ہیں جبکہ وہ زیادہ نجروں سے گرتے ہیں سیف نہیں ہوتا ایسا آدمی وہ صرف اپنے لئے سیف ہوتا سوچتا ہے میں کافی سیف کھیل رہا ہوں سیف نہیں ہے بلکہ اس کی ایسی جو ورتی ہوتی ہے یا اس کا ایسا جو سو بھاو ہوتا ہے اس سے بچنے کا من کرتا ہے ہٹنے کا من کرتا ہے کیسے اس کے ساتھ فالتو بہوار نہ رکھا جائے کیونکہ یہ گھنا آدمی ہے بہار اور ہے اندر اور ہے دکھاوا کچھ اور کرتا ہے دماغ کچھ اور چلاتا شبد کچھ اور بولتا سامنے کچھ اور کہتا ہے پیٹ پیچھے کچھ اور بات کرتا ہے تو اس سے ایک دوری بنا رکھنے کا من کرتا ہے پہچان تو ہی جاتی دو بار کسی سے ورت پتہ تو لگ جاتا ہے اگلا وقت اندرونی کیا ہے کیسا ہے کیسی اس کی سوچ ہے معلوم پڑ جاتا ہے تو ساودانی تو رکھنی پڑتی ہے تو لیکن ایک بات یہ سمجھ نا اپنے من کا بھی کئی کئی پر ایسا سو بھاو ہے یہ بار سے دکھاوا کرتا ہے کچھ نہ بننے کا پر اندر بنا پڑ ہے بلکی ہم کو دکھاوا کیوں کرنا پڑتا ہے کیوں اندر ہم کو خود بھی پتا چل رہا ہے کہ ہم کچھ بنے پڑے نہیں تو ہم دکھاوا بھی نہ کرنا پڑے جو بھی nothing ایس ہو ہے پر جب کوئی بھی something مان کے چل رہا ہے اپنے کو تو اس کو بار بار لگتا ہے میری realize کرا دوں میں feeling کیوں آتی ہے realize کرانے کی کبھی کبھی ہم اکارن صفائی نہیں دینے لگتے اپنی بھئی کوئی بات ہوئی کسی سے دوسرے بندے کو اپنی صفائی دے رہے اکارن صفائی کیوں دے رہے اس کا مطلب صاف ہے اندر چور ہے اندر چور ہے تو ہم صفائی کسی کو کیا پروو کرنا چاہتے ہیں i am right میں غلط نہیں ہوں ہم پروو کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آتما صفائی صد 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 ہم نے کیا صد کرنا ہے باقی ہم اپنے انکار کو صد کرنا ہوتا ہے تو ہم دلیل دیتے ہیں میری تو غلطی نہیں میری اتنی دلیلیں کیوں دے رہے کیوں دے رہے کیوں اندر ہم جان رہے ہیں کہ ہم کچھ گڑھ بڑھ کی یہ بیٹھے ہیں اب ہم صفائی دیتے آئیں تو یہ سارا جو کھیل ہے یہ انکار کے دارومدار پہ تو ہے سنٹر کیا اس کا انکار میں کا بھاو اور گروہ نے تمہیں پہلے دن سے کہا تھا میں نہ کر باؤ رہے کھلی دونوں ہاتھ جیوں بڑھ تیوں پڑھ جیوں بڑھو اپنے انکار کو اور پڑھو اور اس کو گھساؤ ختم کرو گم کرو ابھی اوقات کچھ نہیں ہوتی اور ہم اپنی ہستی بہت بڑی مان بہت بڑی ہستی بنا لیتے اور دیرے دیرے لکشن بھی آنے لگتے ہیں تم دیکھو گے تمہاری چال ڈھال چلنا اٹھنا بیٹھنا بولنا وانی میں بھی بھی بھید آنے لگے گا پہلے نمرتہ کی بات نکلتی تھی اب تھوڑی ego والی نکلے گی کوئی بات نہیں گروہ نے اور وہ feel ہو رہے ہو سمجھ لینا اہنکار ہے پیر کو تو مجاور اٹھا دیتے لیکن مجاور کسی کے نہیں ان کو جہاں اپنا کوئی سوارت دکھا تیری پال کی کان پھینک یں گے تجھے بھی نہیں پتہ لگے گا دم آ کے جمین پہ گرو گے کبھی کسی کی پرشنسہ اکیرتی اس کو گلتی سے مت ماننا اپنے میں سوارت کی دنیا ہے ساری ساری دنیا سوارت کی جب تک جس کا سوارت پورا ہوگا تمہاری باوا کرے گا تالی بجائے گا اس کے بعد وہ گیا اور تمہارا من اس سنت کی طرح مکھن روٹی گننے لگے گا مائی کی طرح آیا جمین پہ سوچ کے دیکھو نا نرنائک کیسے ہو سکتی ہے پبلک ایک ویچار کر کے دیکھو پبلک نرنائک ہو سکتی ہے کیا جن کو گیان کا گا نہیں آتا وہ تو مندر میں جا کے جڑ مورتی کو بھی جھ جاتے تھے ہیں ساری مطلب ایک آنکھ تو تیرے پاس ہے پھر بھی وہ تو وہیں اندے بینہ دیکھے انہوں نے تو مان لیا راجہ یہ تو اندے ہوتے ہیں سارے تم آگئے بیچ میں کانے راجہ تم نے سوچا شہد انہوں نے مجھے راجہ مان لیا کون راجہ کیسا راجہ کہاں کا راجہ بیچار نیچے آگیا اور جو انہوں نے اس ٹھٹنی بن آئی ہم لوگ ہی ڈر گئے تھے جو گالی دی انہوں نے ڈھکوسلا کرتا ہے برم گیان سننے آیا جاگ نے کا گیان تو یہ تو کوئی نرنے پبلک کری نہیں سکتی ان کو کیا کرنا تم ایک جھوٹ موٹ کا پتھر رکھ دو ایک تلک لگا دو دو چار چوانی آٹھ نیا رکھ دو لوگ وہی مطلب ٹھیک لیں سکول کپ امتحان یونیورسٹی میں امتحان وہاں چلے جاؤ بہت اچھی انکم ہو سکتی ایک دن میں جتنے ڈرے ہوئے سٹوڈنٹ سارے متھے ٹیک کے جائیں گے پانچ کا نوٹ دس کا نوٹ سو کا نوٹ پچاس کا نوٹ شام کو تھیلا بھر کے لانا گھر ایسی پبلک نرنائیہ کو سکتی ہے کہ تم گھانی ہو کیا تم آرے پاس آئی نا نہیں ہے اپنے کو دیکھنے کے لئے تم کیسے مان لیتے ہو لوگوں کی بات یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اور آدھی پبلک تو ایسی ہوتی ہے جو گرو تک نہیں پہنچ پہتی وہ لوگ سوچتے ہیں چلو یہ جو چھوٹے موٹے منتری سنتری ہیں نی کو خوش کر لو ان کی شیوہ کر لو کوئی گاڑی لے کے آجائے گا کوئی گدہ لے کے آجائے آجائے دراصل تو خود دککے نہیں کھا سکتا اس کو بولو چل آج رکشا پہ چلیں آٹو میں چلیں گے ہم کو چڑھ آنے کا شونک ہوتا ہے کسی کو گاڑی میں خود دککے نہیں کھا سکتے تم تو ایسی خوش ہو جاتے میرے کو نہیں پیار نہیں رکھنے دیتے جمین پہ سب رکھنے دیتے جس دن کسی سوارت نہیں پورا آجائے تو پروا بھی نہیں کرے گا ہم پڑے اکانے پانی بھی پی آئے کے نہیں لوگ میرا پیار نہیں جمین پہ آنے دیتے سب باتیں اس کے علاوہ کچھ نہیں دوکھے میں مت پڑو ہوش میں رہو سب جھاگرت ہو کے چلو وہ تو پیچانتے ہی نہیں گیانی اگیانی کو اتنے مورک لوگ ہیں تمہاری تلنا گرو سے کر دیں گے ایسے مورک لوگ ہیں جیسے آپ ہیں تیسے وہ ہیں ایک مائی چٹی لکھتی ہے جہاں ست سنگ سنتی ہے پہلے لکھے گی ہمارا نام اس کے بعد کومہ ڈال کے جہاں سنتی ہے نام جرور لکھتی ہے پتہ نہیں اس کو ڈر ہے یا برابر سمجھتی ہے کیا کرتی ہے پبلک دماغ ہوتا ہے دادا جی بولتے بیڑ میں سر دکھتے ہیں دماغ نہیں ہوتا ہم خوش ہو جاؤ لوگ شاید میرے کو بہت اونچا مانتے ہیں وہ تو کسی کو بھی مان لیتے ہیں ان کو ماننے کے لیے کوئی چاہیے مندیر چلے جاؤ نندی بیل کو ٹکا نہیں ملتا اس کو ٹکا لگاتے ہیں اس کو ہار چڑ آتے ہیں اب ان سے پوچھو تم شیو جی سے کام ہے میرے کو پانی پھلاو گے میری گاڑی کے ٹائر دونے جا پڑ ہو گے پھر جنگل کے راجہ میری 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 مطلب جنگل کے راجہ کی مہتاج ہے وہ کو کیا پتہ اندر ماتا ہے بھی کے نہیں ہے وہ پیرے پہ بیٹھ ہے ماتا اندر اندر چلی بھی گئی ہو کے واپس بھی آگئی بھائی کو پتہ ہی کچھ نہیں تو لوگ تو ایسے برابری کر دیتے دیوتا اور جانور کی بھی برابری کر دی اس کو بھی پوچھنا شروع کر دی سوچ کے دیکھو لوگ تو ایسے مورک بھی ہوتے ہیں آپ بلکل آپ میں اور گرو جی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اندھا گرو سے میری برابری کیسے کر سکتا ہے میں ان کے چرنوں کی دھول بھی نہیں ان کے پیر کا ناکن بھی نہیں خبر دار ایسی بات بولی ہے تم خوش ہو جاؤ گی شاید پہنچ گیا ہوں میں بھی پہنچ گیا نہیں ان کے چار جھوٹے شبدوں سے تم پہنچ گئے گرو کی ستے کی وانی سے کہیں نہ پہنچ گئے اہرانی کی بات دیکھو لوگوں کے چار جھوٹی پریشنسہ سے تم نے اپنے کو پہنچ ہوا مان لیا پہنچ پہنچ ہو تو گرو کو بولو آم پہنچ گیا گرو بتائے گا کہاں پہنچ ہو وہ کھڑے کھڑے لے گا ایک پریقش سارا پہنچ نے پتہ لگ جائے گا تب ہی جتنے بنے ہوئے گیانی ہوتے گرو سے ڈسٹنس رکھتے دور شہر جا کے رہتے concern نہیں رکھنا چاہتے گرو کو منٹ نہیں لگے گا گدے کی خال اتار کے رکھ دے گا شہر کی خال اڑھ گدہ گھاس کھا رہا گرو تو ایک گل لگ گھا خال اتر جائے گی دینچو دینچو کرتا جائے گا گدہ بائر اسی لئے وہ دور رہتا ہے جاؤں گا تو گرو کوئی نہ کوئی مار دے گا دور اپنا شیر تو بنا بیٹھا لوگ تو میری مہیمہ کر رہے ہیں بنا ہی بیٹھا ہے تو نہیں اندر تو کوئی پتہ گد ہے کتنی دیر یہ بار کا سکھ کتنی دیر کا بائر کا مزہ کتنی دیر کا ویچار کر کے دیکھو بھکتی اس کی توڑ چڑی جس نے ایشت کو آگے رکھا اینکار گوایا جس نے اینکار کو آگے رکھا اس کی بھکتی تو مہی کلنکی تو گئی تب ہی بولا پانی بھرے پن ہاریاں رنگ بیرنگ گھڑے پر بھری اس کا جانی جس کا بھگوان سے نبی چڑے سنسار سے تھوڑی نبھانے بھگوان سے نبھانے کی شش شیخ چیوش سے تھوڑی نبھانے کی یہ اپنی آپ جانے میرے کو تھوڑی ان کی نبھانے کی فکر میرے تو میرے بھگوان کی فکر تیری اکھ دی سپدہ اک موتی جے گرو چرنا ویچ ڈل جاوے تے اسی دی دیادہ کل ساگر تیرے کترے دے نل تل جاوے ہماری پریم آنٹی بھجن سناتی تھی بہت پیارا بھجن ہے یاد ہوگا کہ اگر تیری آنکھ کا ایک گوند آنسو بھگوان کے چرنوں میں گرو کے چرنوں میں گر جائے تو اس کی دیادہ کا پورا ساگر امڑ پڑتا ہے اس کترے کے آگے یہاں ہم اینکار رولنے آتے ہیں گوانے آتے ہیں بننے نہیں آتے ہیں بن کے اگر کوئی جگہ بھی قبول کی نا تم نے جو بنتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے پرکرتی کا نیا میں کسی پویتر ستان کو گرہن بھی اتنی پویترتہ سے کرنا جس نے اس ستان کی پویترتہ بناتے ہوئی اینٹ رکھی اور نبھایا اتنی پویترتہ سے تمہیں اس ستان پر بیٹھنا ہے جہاں تمہاری میں آئی تمہیں ایک بار پرکرتی بہت بری طرح سے جھک جوڑے گی یہی جو پلکیں بچھاتے ہیں اینٹی ہو کے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ تم نے اس پویترتہ کو بھنگ کیا جس کا ستان تمہیں ملا تم نے اس ستان اگلے والی مریادہ اگلے والی پویترتہ نے رہنکاریتہ نہیں رکھی تم بھی سمتنگ ہو گئے تو تمہیں جھٹکے لگتے ہیں ہمیشہ دھیان رکھو کسی ستان پر بھی بیٹھو تو اس کو پرنام کر کے بیٹھو وہ دھرتی بھی شل آنت تک جگہ دے ہوئے یہ کوئی کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں یہ اندر اندر محسوس کرنے کی باتیں ہیں ہردے کی پویترتہ کا بہت بڑا رول ہے یہاں پہ بہت بڑا رول ہے بی پیورین ہارٹ بی اگولیس اینکاری آدمی جو ہے وہ نہ آپ خوش رہے گا نہ کسی کو خوش رہنے دے گا وہ کنٹیلی جھاڑی بن جائے گا سارا دن اٹکے گا اٹکائے گا وہ چوبے گا سب کو اپنے آپ کو بھی چوبے گا اینکار کا کوئی ستھان ہمارے پاس ہونا نہیں چاہیے یہ ایگو ایشوز جہاں ہوں گے وہاں پیار اڑ جائے گا جہاں ایگو ایشوز ہوں گے وہاں سنبند خراب ہو جائیں گے ہر ویکتی ایگو کو پریفرنس دیتا ہے پیار کو ریلیشن کو تم اس کو مہتو دو ایگو کو کیا مہتو دیتے ہیں کیسے بولا اس نے جب نانک جی نے پتھر مارے سارے لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے سب نے کہا کہ پگلا گیا ہے اور نانک پگلا گیا ہے سنگت ساری چلی گئی لینہ بیٹھا تھا تو نہیں گیا بولا نہیں مجھے پتہ ہے آپ کی لیلہ ہے اور ویسے بھی گرو گونگے گرو بانورے رہیے گوراں کے داس جے گرو بھیجے نرک میں سورگ کی بھی نہ رکھی ہو آس اگر ان کی موج ہے نرک بھیجنا ہے تو بھیجے میرا کلیان وہیں ہونا ہوگا میں سورگ کی بھی آس کیوں رکھوں تمہیں کوئی پالتا ہے پیار کرتا ہے آگے بڑھاتا ہے من میں اتنا ریگارڈ رکھ کے چلو سب کے لیے ایک روپ میں گرو کا ریگارڈ نہیں ہوتا بہت روپوں میں گرو کا ریگارڈ ہوتا ہے پرانی سنگتوں کے روپ میں بھی گرو کا ریگارڈ ہوتا ہے جو لوگ ہم کو بڑھاتے ہیں سپیس دیتے ہیں گرو کے نزدیک کرتے ہیں ان کے لیے بھی من میں گرو کی طرح ریگارڈ ہوتا ہے بھلے گرو کے شریر کی ستھتی بھی کیسی ہو جائے رام کرشن پرہ منس کو کینسر ہوا اس سمیں مشہور نہیں تھا کینسر اور سوچتے تھے چھوٹ کی بیماری ہے سارے لڑکے گھبرانے لگے پاس جانے سے ڈرنے سے ویویکا نند اندر گیا انہوں نے پانی پی کے رکھا تھا اس میں ان کی لار بھی ملی ہوئی تھی ٹھیک سے پی تو پاتے نہیں تھے باہر آتا تھا اٹھا کے پی گیا بولا آپ دیکھو کچھ ہوا مجھے کیوں ڈرتے اتنا اس نے گروہ کی ویلیو سمجھی تھی سارے ڈر رہے تھے کہ ہم نہ مر جائیں بولا لو میں پی کے دکھاتا ہوں کچھ ہوتا ہے ان چیزوں کو من میں ہمیشہ گتھنا چاہیے کسی سے بھی ویر مجھ واسو دیو سے ویر ہے کسی کا بھی انادر میرا انادر ہے یہ موڑ لوگ مجھے نہیں پہچانتے گیتہ میں بولا بس وہ کرشن جی ہے نا ان کو نہیں یہ موڑ لوگ یہ نہیں پہچانتے کہ ہر گھٹ میں میں ہی بیٹھا ہوں موڑتا تو یہ اس نے بولا میں یوگے یوگے آتا ہوں مایا انگی کار کر کے آتا ہوں اتنے روپوں میں مایا میں نہیں تو دھارن کی ہوئی ہے کوئی اور ہے کیا پیچھے تم کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ہر گھٹ میرا سائیں ہیں اور سونی سیج نہ کوئی ہے ہر گھٹ میں سائیں آپ بیٹھا ہے سونی سیج کوئی ہے ہی نہیں کیوں نہیں درشن کرتے ہو ہر جگہ ہے اور اس میں کسی پر احسان نہیں ہے اپنی پیس آف مائنڈ ملتی ہے ہماری مرکتہ پتا ہے کیا ہے ہم اپنی پیس آف مائنڈ کے لیے دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں اور گیانی کی سیانب کیا ہے اپنی پیس آف مائنڈ کے لیے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے اپنے تھارٹس اپنا ویژین اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے پیس آف مائنڈ تو مجھے چاہیے تو میں اپنے کو چینج کر لیتا ہوں اور دنیا میں سب کی پیس آف مائنڈ ڈسٹرڈ کیوں ہے سب چاہتے ہیں یہ بدلے یہ بدلے یہ بدلے تو میں شانت ہوں گا ارے اپنی شانتی کے لیے خود بدلنا پڑھا دوسروں کے بدلنے سے ہم کو پیس آف مائنڈ کیسے ملے گا دوسروں کے پانی پینے سے میری پیاس بجھے گی دوسروں کے کھانا کھانے سے میرا پیٹ بھرے گا نہیں نا تو دوسروں کے بدلنے سے مجھے شانتی کیسے ہو جائے گی let me change myself and see the miracles پھر دیکھو miracles ہوتے ہوئے اپنا view بدلو اپنی thought کی quality بدلو اپنے vision change کرو اپنے attitudes change کرو اپنے ego issues ہٹا دو relax ہو جاؤ گے سمادھی میں آ جاؤ گے شانتی ہو جائے گی تمہیں اتنا ہی تو تھا جیادہ لمبا کام تھوڑے ہے چھوٹا سا کام ہے جس کو peace of mind چاہیے اس کو اپنے اندر change لانا پڑے گا ورنہ ساری زندگی کلپتا رہے گا کیونکہ آشا دوسرے سے رکھی ہے دوسرا بدلے گا نہیں روتے رو پریشان روتے رو لڑائیاں کر لو جگڑے کر لو پنچائتیں بٹھا لو کچھ بھی نہیں ہوگا جس دن اپنے کو بدل لوگے پرمشانتی دنیا نہ بدلے بدل جائیں ہم پھر تجھے ملے گا پرمانند جس کو پرمانند چاہیے وہ اپنے آپ کو بدل لے دنیا بدلنے کی آس چھوڑ دے دنیا کے پیچھے نہ پڑے تیرا من بدل گیا تُو بدل گیا تیرے جیون میں بہار آ گئی اور اگر تُو نہیں بدلا ساری دنیا بدل بھی گئی تو ایک سے شکایت چھوڑے گا دوسرے سے کرے گا دوسرے سے چھوڑے گا تیسرے سے کرے گا روتائی رہے گا دیکھانی لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں پہلے ساس سے شکایت ہیں ساسور سے شکایت ہے وہ مر گئے تو نندوں سے شکایت ہے نندوں کا آنا جانا کم ہوا پتی سے شکایت ہے پھر بچے بڑے ہو گئے پھر پتی چھوڑ دیا بچوں کو چھپک لیتی ہیں جب تک بچے بڑے ہوئے پھر بھوگوں کو چھپک لیتی ہیں رونا ساری جندگی کا کیونکہ دوسروں سے امید رکھ کے بیٹھے تھے تم بدل جاؤ کتنے اونچے اونچے درشتان سنتے ہو آدمی نے کالے کپڑے پہن لیے کالے کپڑے کیوں پہنے ہیں بولا میں نے کرود جیت لیا بولا اچھا جاؤ جرا چلا گیا ادھر آؤ ادھر آؤ واپیس آ گیا پھر جاؤ پھر آؤ دس بارہ بار کر دیا اس آدمی کو کرود نہیں آیا بولا بھائی میں مان گیا پیاروں میں گر گیا تم سچا سنت ہے کرود جیتا ہے تم نے ایسے میں اکارن جاؤ آؤ جاؤ آؤ چڑی جاتا ہے انسان جیتا ہے تم نے کرود وہ اتنا نرمان تھا بولا کیا بات کر رہے اتنا توے کتا بھی کر لیتا ہے توے توے کروا جاتا ہے ہٹ کرو چلا جاتا ہے کوئی بڑی بات جیتی ہے میں نے کیا مطلب اتنی نرمانتا تھی کہ اپنے اس کرود کو جیتنے پر بھی من کو نیوہ کرنے کے لیے کہتا ہے اتنا تو کتا بھی کر لیتا ہے میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا یہ بھی تو viewpoints ہیں اور ہم سارا دن گنتے رہتے ہیں میں اتنا جھکا میں اتنا جھکا میں نے یہ ارجسٹ کیا میں نے وہ کیا کیا تو بھائی اپنے شانتی کے لیے کیا ہوگا اپنے گھر کے لیے کیا ہوگا اپنی گرستی بچانے کے لیے کیا ہوگا کسی پہ احسان کیا ہوگا اور احسان جتانے شروع کرو گے لڑائیاں شروع ہو جائیں گے تو بدلی تو اپنے کو کرنا ہی پڑے گا موڑنا تو اپنے کو پڑے گا تو یہ جو تم نیگٹیو بولتے ہو یا پوزیٹیو بولتے ہو یہ ہے تمہارا اہنکار کا سنسکار گیتا بھگوان کی باتات سمجھ کے جاننا آئی بات سمجھ میں میک پکڑو بہت دیرے بولتی اسے نہیں دیتا کچھ بہت ہی اچھا ستسان تھا اتنے پیارے سوترے تھے پورے ستسان میں یہ کبھی وہ چو آپ نے بتایا نا پیس اوف مائنڈ کا بھی لب اتنا بڑا میتھ ہوتا اور یہ ہی لے کے چلتے ہیں کہ دوسرا بدلے گا تو میرے کو پیس آئے گا مطلب ایسے لگتا ہے اب سوتر نہ دو تو ہماری جڑتا پہ بھی بار نہیں کر پاتے ہیں اتنا اچھا بتایا نا کہ میں اپنے کو بدلوں گا تو میرے پاس پیس ہی ہے بہت اچھا تھا اور سٹارٹنگ میں بھی وہ جو بتایا نا کہ ایک وہ بھی تو سٹیٹ ہوتی ہے جب کوئی بھکتی میں ہے تو وہ بھول گیا نا اور ہمارا کچھ پوائنٹ آؤٹ کرنا مطلب میں اس ٹیٹ میں نہیں ہوں نا اتنا اچھا لگتا ہے نا جب ہمیں ہر بات سے آپ وہ چڑھانے کی بات سمجھاتے ہو کہ میں بھی تو اس ٹیٹ میں آ سکتا ہوں ہوتا ہے مرکو بھول پڑ جائے میں نے اس بات کا چار بار آنسر کیا ایک شیپتہ کیوں آریا ہے میرکو بھی تو بھول پڑ سکتی ہے کہ میں چار بار آنسر کر چکا ہوں ایک اہنکار کا بھی بہت ہی اچھے سمجھایا ہے کہ اہنکار بیچ میں نہ ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اچھا لگتا ہے جب آپ سورج کی اپما دیتے ہو نا گروہ سورج ہے وہ فیل ہی بہت اچھا لگ رہا تھا کہ سورج سے تو اندھیرے کو ڈر ہے نا نہیں تو جب آپ کہتے ہو کہ میرا سوروپ بھی آپ جیسے وہی پرکاش وہ ڈر والی بات نہیں ہے بہت اچھا سمجھ ساری بات ہی بہت اچھے لگ رہی تھی جو آپ نے بتایا نا کہ سادنہ اصلی وہ ہے جو اہنکار رہی تو نہ سکھا ہے میں ابھی ہر بات ہی بہت اچھے لگ رہی تھی کہ چاہے برن پوزیٹیب لی جائے چاہے بیگٹیب لی جائے بے میں جائے گا تو بھگوز سے دور ہوئے گا بھگوز سے دور ہو رہا تھا بہت کچھ لانس ٹائم بہت سچ میں سمجھ آ رہا تھا کہ لے دے کے ہوتا تو اگو ہی آتا جو دور بھی کرتا بھگوز سے اور کہیں دے کہیں وہ جو ہنگار بہت ایسے لگ رہا تھا کہ کونے کونے بھی نا جیسے توڑتے ہو تھا بہت سچ میں فیل ہو رہا تھا کہ دکت ہی یہی پر آتی ہے جہاں پر گروہ سے دور بھی اپنا ہنگار اپنا ہنگار کرتا ہے لیکن پھر کرپا بھی بہت سا بجا رہی تھی کہ شاید جو اب پھر لے لے کے چلتے ہو نا کل تو نہیں آئی میں میں دوسرے شہر میں ستسنگ کرنے جاتا ہوں سب کو اچھا لگا میرے آنے سے نہیں ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے پتہ نہیں آپ نے کیا ایکسپریئنس کھول اگر یہ فیل ہوتا ہے تو پھر نیگیٹیو ایکسپریئنس نہیں ہونا چاہیے پھر کبھی بائیس برسہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بھی دھیان رکھنا اور اگر نیگیٹیو ایکسپریئنس ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہم اس کو بھی ایکسپریئنس کیے بیٹھیں ملوک ایکسپریئنس پر برابر آیا تھا سچ میں اپنی لائد جیدہ سفائی دینے کی بات نہیں صرف ویچار کرنا میرے اندر آیا تو تم بھی سوچ لو میں ایکسپریئنس کی بھی 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 بہن پریت نہیں ہے یہ لگا کے بھی اپنے کرموں سے ڈر ہیں ہم گروہ کا دوڈر لگا ہی رہے گا کہ ہاں بھی گروہ کا ڈر ہے پھر کرم کرتے رہا رہے ہیں کرم سے ڈر ہو گروہ سے مڈ درو کرم اپنے کرموں سے ڈر ہو اشور سے مڈ درو اپنے گلتیوں سے ڈر ہو اندر بار سے سچے ہو جائیں گناپن نہیں ہونا چاہیے تھانکیو تھوڑے دن پہلے نا آپ نے ایک بات کہی تھے کہ ہر پروسس سے گزرنا ہوتا ہے ایک دم سے اگر ہم کہیں نا کہ وہ سٹلنس آجے وہ نہیں ہوتا تو دیرے دیرے کر کے یہ ریلائز ہو رہا ہے کہ اگر کچھ فلرز اگر اپنے مند میں بھی آ رہے ہیں تو وہ صحیح میں کم ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں بہت محسوس ہو رہی ہیں چلتے چلتے کہ اگر آپ کہتے بھی ہونا کہ کوئی مشکل آتی ہے صحیح میں مشکل نہیں ہوتی لیکن مند کے جو کئی کئی چیزیں جو ہم نے پکی کری ہوتی ہیں وہ چیزیں کہیں نہ کہیں آپ کم ہو رہی ہیں کچھ آپ کے پیار سے کچھ آپ کے حروچ کے جو وانی اور جو دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا دیتے ہو وہ چیزیں بہت محسوس ہو رہی ہیں اور وہ چیزیں ختم بھی ہو رہی ہیں تو اس پروسس میں ہی اتنا مزا آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر منزل تک جانا ہے تو چاہے جیسے بھی ہو اس چیز میں بھی مزا آ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا مطلب چلنا ہی اب شروع کیا ابھی تک چلنا ہی نہیں شروع کیا تھا اب ٹریک ملا نہ سی اور یہ بھی اس لیے بھی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ آپ کہتے ہو نا کہ بوریت بھی کب آتی ہے جب اپنے لڈو نہیں بہت ہم سیکھتے ہیں ہاں جو اب شروع سے اند تک دیتے ہو نا پورے دن تو اتنا اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اور آگے کتنا ملے گا ہمیشہ اسی اس کی ایک اچھا رہتی ہے کہ بس آگے آگے اور ملتا جا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے جوڈ بہت اچھا لگ رہا ہے ہاں ہاں مجھ میں انکار ہے نہیں میں نے اروپیت کر لیا مجھ میں انکار ہے جیسے اگر ویسے فن ہوتا ہے وہ بھی جاتے ہیں کہ ایکشن شرنا نہیں آتے ہیں تو تو جیسے فن میں نیگٹیو پیل سا جاتے ہیں اور دیو سے نہیں بولا بھاب تو رسپونڈ آتے ہیں اور اپنا پیاس بھی ایک ہے کہ اوائید کیا ہے لیکن پھر بھی اوائید نہیں ہو باتا اوائید کرنے سے بات نہیں بنے گی نا اوائید کرنا تو بہت ٹیمپریری سا سولیشن ہے لٹکے آئے گا نایدر سیکھ ناور اوائید رائٹ ایٹیٹیوٹ وہ اندر سے بات کو ختم کرے گا یہ بنانا پڑے گا نا بھاو بھگوات بھاو بنائے بھی نا تو جند نہیں چھوٹے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے اپنے پارٹ پر مستیو کو جو انکار تمہیں دیکھنے ہی نہ دے رہا سامنے ایسی لیلا کیوں ہوئی ابھی میں نے بھی تو بولا کہ میرے اندر آ رہا تم بھی ویچار کر لو ایٹیس پاسیلی ہری یہ آج اچھا رہا گی جو نیوہ کا ہے نا نیوے ہو کے رہیے نیوے انہوں رب ملدہ اور لیکن کبھی کبھی نا بھئی ایگو تو نہیں کہوں گا میں اس کو کئی بری کیا آتا ہے کہ ایسے اندر فیلنگ آتی ہے کہ سامنے والا اتنا غلط بول دے رہا ہے غلط میرے کو فیل ہو رہا ہے تو میرے کو ایسے لگتا ہے مجھے فیل ہو رہا ہے یہی میری ایگو ہے مجھے فیل ہو رہا ہے یہی تو میری ایگو ہے اور ایگو کیا ہے فیل ہی ایگو کو ہوتا ہے آتما کو تو فیل نہیں ہوتا انکار کو ہی شبد لگتے ہیں انکار کو ہی چوبان ہوتی ہے انکار ہی دکھی ہوتا ہے انکار ہی پریشان ہوتا ہے تو اس میں وہ یہ کبھی کبھی نا تھوڑا سا نا وہ تیرا کی یار یہ نا میرے کو سمجھ نہیں پا رہا اس میں وکشیپتہ ہوئے گی تیجنا ہوئے گی کروہد بھڑکے گا چڑو گے یہ ہوتا ہے اس میں یہ اینکار کے پرینام ہے سارے یہ اینکار کا پریوار ہے اچھی تھی بوریوانی یہ بہت اچھا سمجھایا آج آپ نے اور یہ اس کی پورا کٹوم ہے چینڈ ریلیٹڈ ہے سب کچھ اور بی نتھنگ کیسے ہون ہے آج آپ نے بہت وستار سے سمجھے اترابیس اس لیول تک نہیں سوچ پاتے جہا تک آج آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ بی نتھنگ برکولی زیرو تھوڑی ہستی بچا لیتے ہیں اچھا تھا بار بار سننے والا ہے اور ابھی سمجھنے والا ہے تیجو اچھا تھا اچھا تھا اچھا تھا ہماری تک کچھ ہماری تک کچھ ہماری تک کچھ اچھا تھا اپ اینڈ ڈاؤن یا یہ باتیں وہ کریں جو پہلے پوری طرح ٹریک پہ آ جائے ورنہ تو آؤٹ ورڈنیس ہے بہر مختار یہ وہ والا دواند ہے یہاں کا دواند نہیں ہے مکس مت کرو دو باتوں ہے تم کچھ بول رہے ہیں ہے آج بہت ساری چیزی سمجھ میں آ رہی تھی آج مطلب میرے کو اس سے ہمیں بس وہی فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے گروہ کے بہتاند کرپا ہوتی ہے ہمارے جو بھی چیز چل رہی ہے ہم ریلائز کرتے ہیں شہر آج مجھے وہی چیز فیل ہو رہی ہے کہ جیسے ایک ہم نیہتی ارجن کی طرح کھڑے اور گروہ ہماری میں کو بھی جنوار ہے اور شاید میں اندر سے بہت خوش فیل کر رہی ہوں کیونکہ مطلب مجھے خود سے پتا ہے کہ مجھے اس کی نیڈ ہے اور جو بھی آپ نے لیٹنس بتائی ہیں جو سابدھانی بتائی ہیں مطلب میں بہت ٹائم سے روٹ ہی نہیں پکڑ پا رہی تھی اور شاید ریک بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی مطلب بھانی سے گھان تو سمجھ آ جاتا ہے لیکن شاید جو چوٹ چاہی ہوتی ہے نو وہ نہیں مل رہی تھی مجھے اور آج مطلب میرے کو اندر سے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ شاید ایک وے مل گیا ہے منو بوجھ اتر گیا سر سے ایک میند مائک دے دو ادھر والا مائک پکڑا دو پکڑ لو بٹے مائک ہریم بھائی جی مجھے آج منو بی ہو گیا یہاں آتے ہوئے بٹ مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے نا اتنا پیارا مطلب سیچ لیس سیریسلی اور گھر پہ بھی ایسے محول سا بن گیا بہت چینجی دیکھ رہی ہوں ہیں ان تھوڑے سے دنوں میں ہی اپنے آپ میں بٹ آپ نے جو ورڈ لیا نا اہنکار من یہ سارے چیزیں ہیں اور آج وہ مطلب آج مجھے لگ رہے ہیں کہ وہ فائٹ کر رہے ہیں اندر اور میں ان کو بول رہی ہوں کہ نکل میں نے ایسے بولا ہے گھر کا دروازہ کھولتی تو نگیٹیو تھوٹ آتا ہے کہ ان کا ساید ہو جا نہیں اب میرے کو اس میں چلنا ہے اب مجھے آپ کا ساتھ چاہیے ہر پل ہر راستہ بہت بہت اچھی پروگریس ہے ہاں 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 ہ ایک اچھا چلو بعد میں بتاتے ہیں بھجن کرو میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب تو میں مانی مانی میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب عردہ سے کرو پرب اپنے آگے سن سن جیوان تیری وانی عردہ سے کرو پرب اپنے آگے سن سن جیوان تیری وانی سن سن جیوان تیری وانی میرے صاحب 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 موسیقی 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 بھگت تمہارا سوئی میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب تو میں مانی مانی میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب میرے صاحب دیکھرے زوری مانگوں ایک دانا تاہیب توٹھے پاواں دیکھرے زوری مانگوں ایک دانا ساہیب توٹھے پاواں شاہس 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 ناں نکی آرہ دے آٹھ پہرگوڑ گاواں شاہس شاہس ناں نکی آرہ دے آٹھ آٹھ پہرگوڑ گاواں آٹھ پہرگوڑ گاواں میرے صاحب 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 میرے صاحب